موسیقی موزز و محترم مشایخ و علماء کرام اور موتاکفین و موتاکفات اور دیگر عظیم القدر مہمانان گرامی اللہ اور بل عزت کا شکر ہے کہ آج کی رات سے ہم امام ابو عبد الرحمن السلمی جن کا پورا اسم گرامی ہے امام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب طبقات صوفیہ اس کا درس شروع کر رہے ہیں اور یہ کتاب عام طور پر طبقات سلمی کے نام سے معروف ہے اولیاء کرام کے احوال پر اور ان کے انشادات و فرمودات پر اور ان کے مبارک تذکرے پر مشتمل یہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ تصوف میں لکھی گئی پہلی جامع کتاب ہے تصوف اور سلوک کی تاریخ میں جتنی کتب بھی تذکرے اولیاء کے عنوان سے یا تذکرے اولیاء و صوفیہ کے مضمون سے لکھی گئی ہیں ان تمام کتب میں اور ان تمام مصنفین نے بلا استثناء طبقات سلمی پر انحسار کیا ہے اور اس سے استناد کیا ہے یا اس سے استفادہ کیا ہے یا اس پر انحسار کیا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی تین سو پچیس ہجری میں پیدا ہوئے اور چار سو بارہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ان کے احوال پر اس وقت میں زیادہ گفتبو نہیں کرنا چاہتا میں نے ایک کتاب ابھی حالی میں مکمل کی ہے اور وہ اس وقت کمپوزنگ اور طباعت کے مراحل میں ہے وہ کتاب میری ان آسانید کے ثبت پر اسبات پر مشتمل ہے جو جلیل القدر عائمہ تصوف اور ان کی کتب تک میری متصل اسانید ہیں جو میں نے اپنے شیوخ اور اساتذار سے پڑھی اور ان کی اجازات نہیں اس میں میں نے ہر صفحے کا اوپر کا حصہ اسناد کے بیان کے لیے رکھا ہے سند متصل سند بیان کر دی ہے اور نیچے اس کے بعد آدھا صفحہ مسلسل ان عائمہ تصوف کے علم حدیث اور علم فقر اور علوم شریعت میں ان کے مقام اور مرتبہ کے بیان پر مشتمل کر دیا ہے اس بات پر تفصیلی گفتگو میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ اور تعالیٰ کروں گا مگر عائمہ تصوف کا علم حدیث میں مقام کیا ہے یہ کام ہماری ہزار یا بارہ سو سال کی علمی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ علماء کے لئے بڑی توجہ طلب بات یہ بہت بڑا ادھار تھا امت کے ذمہ اور علماء کے ذمہ اور عائمہ اعلام کے ذمہ بوجود اس طرف توجہ کسی کی نہ ہو سکی یعنی جب علم کی بات ہوتی ہے تو خواہ وہ عائمہ اربا ہوں امام اعظم امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل خواہ وہ عائمہ حدیث ہوں جب علم کی بات ہوتی ہے تو وہ ان عائمہ کا ذکر آتا ہے جو بطور محدثین یعائمہ حدیث اور عائمہ فق یعائمہ تفسیر یعائمہ اقیدہ اصول اور فروم یعلم الکلام میں علوم ظاہرہ میں اور علوم شریعہ میں جن کا نام سند ہے حجت ہے جو متبر مسادر ہیں اور آتھول آتھولیٹیز ہیں ان پر تمام کتابیں بھی لکھی گئیں اور انہوں نے کن سے روایت کیا ان سے کنوں نے روایت کیا اور ان کی متصل آسانید کیا ہیں سارے کام علم کے باب میں ان مبارک ہستیوں پر ہوتے رہے امام بخاری پر ہوئے امام مسلم پر ہوئے امام ابو دعوت پر ہوئے امام ترمزی پر ہوئے امام نسائی پر ہوئے امام ابن ماجہ پر ہوئے پھر امام عبد الرزاق ان سے پہلے ان پر ہوئے امام ابن ابی شہبہ پر ہوئے الغرص جتنے بھی امام بے حقی اور امام طبرانی تک کا زمانہ پہلی چار صدیان جو حدیث کی جلیل القدر مسادر کی تیاری میں صرف ہوئی کتب حدیث کی تیاری میں ان کی تصنیف میں تعلیف میں ترتیب و تدوین میں صرف ہوئی پہلی چار صدیان اور بعد کے محدثین اور علماء اس پہلی چار صدیوں میں ہونے والے حدیث کے کام پر پھر آگے اعتماد کر اور اس سے استمبات اور استخراج کر اور اس سے استفادہ کر پھر آگے کام کو براتے رہے مگر علم کے باپ میں جب ذکر ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے اور ان کے نام ہی کو حجت سمجھا جاتا ہے حدیث کی بات ہوگی تو کہیں گے امام مخاری کا حوالہ دو امام مسلم کی بات بتاؤ امام ترمزی نے کیا کہا امام تبرانی نے کیا کہا امام نصائی نے کیا کہا بہقی نے کیا کہا امام عبد الرزاق نے کیا کہا الغرض محدثین کی جب علم کی بات ہوگی تو یا آئیمہ حدیث کی بات کریں گے یا آئیمہ تفسیر کی بات کو حجت مانیں گے یا آئیمہ فق مذاہب اربع اہل سنت میں یا اہل تشیع میں فقہ جعفریہ میں ان کی اپنی آسانید اور اپنے ترک ہیں ان کے آئیمہ اور علماء ان کی بات ہوگی مگر علم کے باب میں بد قسمتی یہ کہ اہل علم آئیمہ تصوف اور آئیمہ ولایت کو علم کے باب میں کبھی حجت تصدیم نہیں کرتے رہے ان کو صرف اس اعتبار سے جانا جاتا رہا کہ وہ صاحب زہد تھے اصحاب زہد تھے اصحاب ورہ تھے اصحاب تقوی تھے اصحاب اخلاص تھے عبادت اور ریاضت کرنے والے تھے تذکیہ نفس اور تصفیہ قلب رکھنے والے تھے کرامات والے تھے ریاضات والے تھے مشہدات والے تھے مکاشفات والے تھے احوال رکھتے تھے مقامات رکھتے تھے ان کا ذکر اس حوالے سے ہوا جتنی کتابیں اولیاء اللہ رحمہ تصوف پہ لکھی گئیں وہ کتابیں بھی یا ان کے حالات زندگی پر یا ان کے اقوال پر یا ان کی کرامات پر لکھی بس آپ سمجھ گئے بات جتنی کتابیں تذکرے لکھے گئے جہاں اولیاء کرام کا ذکر آیا آئیمہ تصوف اور آئیمہ سلوک کا ذکر آیا ان کے حالات زندگی ملیں گے یا ان کے اقوال فرمودات اور ارشادات ملیں گے یا ان کے روحانی مقامات کا ذکر ملے گا ان کی کرامات کا ذکر ملے گا میری نظر سے آج کے دن تک چار صفے یا آٹھ صفے کا بھی کوئی ایک رسالہ چار آٹھ صفے کا بھی رسالہ عرب و عجم کی کسی سمد سے کسی عالم کا لکھا ہوا کسی زمانے اور کسی صدی میں لکھا ہوا نہیں گزرا جس نے اس پر کام کیا ہو کہ یہ آئیمہ تصوف اور صرف صاحبان کشف و کرامت ہی نہیں تھے بلکہ یہ علم حدیث میں علم تفسیر میں علم فق میں اور علم عقیدہ میں اسی طرح بہت بلند حطبہ اور مقام رکھتے تھے جس طرح دوسری سمت کے جلیل القدر آئیمہ رکھتے ہیں یعنی یہ محدثین بھی تھے یہ فوقہ بھی اور علوم شریعت پر بھی ان کو دسترس اور بہارت تامہ حاصل تھی اور ان کا کلام علوم شریعت میں بھی اسی طرح حجت تھا اور حجت ہے جیسے دیگر آئیمہ علم کا اس اعتبار سے ثبوت فرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پر کام کیا جائے کہ ان کی آسانید حدیث میں کیا ہیں ان کے شیوخ سب کا تذکرہ ملے گا کہ ان کے شیخ فلاں ہیں بس تصوف میں ان کے فلاں شیخ ہیں ان سے فیض لیا ان سے اجازت لی ان سے خلافت لی مگر ان کے کوئی حدیث میں بھی شیوخ تھے یا نہیں علم فق میں بھی کئی تلمس تھا یا نہیں علم تفسیر اور علم عقیدہ میں بھی ان کو کوئی تلمس تھا یا نہیں اور انہوں نے کسی سے روایت بھی کیا یا نہیں اور ان سے آگے آئیمہ اور محدثین نے بھی روایت کیا یا نہیں کیا یہ جو مکانتهم فی علم الحدیث والفق یعنی علم حدیث علم فق علم عقیدہ اور علم شریعہ میں ان کی مقام اور منزلت کیا ہے اس پر کوئی کام آج تک نہ کیا گیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو منکرین تصوف ہیں جو منکرین تصوف ہیں ان کے ہاتھ ایک شاندار بہانہ مل گیا کہ جب آپ کسی امام تصوف اور امام تریقت اور کسی اقابر اور یا اللہ میں سے کسی ولی کی کوئی سند کوئی کئی بات پیش کر دیں تو وہ صرف یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں یہ صوفیاء ہیں چھوڑی یہ علماء کی بات بتاؤ یہ تو صوفیاء ہے یہ ان کی بات سند نہیں ہے ان کی بات سند نہیں ہے سند تو ان کی بات ہے جو علم سند اور امام ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے نا پوری تو نتیدہ یہ ہوا کہ یہ پوری تاریخ عیم تصوف کی علم میں حجت ہونے کے اعتبار سے نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور ان کا مقام و مرتبہ اوجل ہو گیا اگر کسی نے حضرت سیدنا بشر بن حارس الحافی بشر الحافی ان کا ذکر کیا تو بس بات یہیں ختم کر دی تو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا کوئی مجذوب تھا ننگے پاؤں پھرنے والا ولی تھا ارے اس کی بات شریعت میں کیسے سند ہو سکتی امام احمد بن حنبل کی بات بتاؤ ان کا حوالہ دو اور یہ خبر مجلس میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے تو وہ کسی جاہل کی مجلس میں جاتے تھے اب میری بات کو سمجھ یہ تو یہ پورا گوشہ خالی رہا الحمدللہ تعالی باہر اس قیام کے دوران جو حدیث میں مسلسل کام کر رہا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کا اذن اور توفیق ہو تو تکمیل پذیر ہو جائے وہ پچیس سے تیس ہزار حدیث کا مجموعہ ہے جو جام اس سننہ اس کتاب کے نام سے مرتب کر رہا ہوں پچیس سے تیس ہزار حدیث کا مجموعہ ہے کموں بیش پندرہ سے بیس جلدوں پر مشتمل ہوگا پندرہ سے بیس جلدوں پر مشتمل ہوگا لیکن پچیس تیس ہزار حدیث پندرہ بیس جلدوں میں اس وجہ سے ہیں کہ تمام حدیث مخرج اور محقق ہیں تحقیق اور تخریج بھی ساتھ کر رہے ہیں صرف حدیث نہیں دے رہا تمام مخارج تحقیق کے ساتھ اور حدیث کا اپنا مقام علم الاسناد میں کیا ہے اس کا بھی ساتھ بیان کر رہا ہوں تو ہر کتاب کا آدھا آدھا صفحہ تحقیق و تخریج پر خرچ ہوتا ہے تو اس دوران الحمدللہ کچھ کام کیے تو آج ان میں سے صرف ایک کام کا مختصر تذکرہ کیا ہے کچھ اسی طرح کے کام اور بھی ہیں اور وہ کام بھی ہزار سال سے امت کی ذمہ ادھار تھے وہ کچھ کام اور بھی ہیں ادھار آج اشارہ کر دیتا ہوں مسیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا مولا علی شیر خدا سے لقا اور سما محدثین اس کے انکاری رہے ہیں ہزار سال سے محدثین اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا سما مولا علی شیر خدا سے سما کرنا حدیث کو ان سے براہ راست لقا کرنا سما کرنا روایت کرنا ثابت نہیں ہے صوفیاء مانتے ہیں محدثین نہیں مانتے اور صوفیاء نہ مانے تو سارے سلاسل کٹ جاتے ہیں کیونکہ کل سلاسل اور طرق طریق سلوک تصوف وہ سیدنا امام حسن بصری کے ذریعے ہی مولا علی المرتضی سے ملتے تو وہ اگر ان کا لکا اور سما نہ مانے تو سارے سلسلے منقطع ہو جاتے تو صوفیاء مانتے مگر ان کے پاس مانتے کیونکہ وہ ثبوت روایت کے ذریعے چاہتے ہیں یہ ایک کام تھا یہ بھی ادھار تھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کچھ کام کیا پوری ہزار سال کی تاریخ میں ایک فرد بائد مگر وہ تشنہ تکمیل تھا اس پر مزید بہت کام کی ضرورت تھی الحمد اللہ وہ کام بھی حضور علیہ سلام کے نالین پاک کے صدقے سے توفیق ہوئی اور ہم نے مکمل کر دیا اور محدثین ایک ہزار سال سے اس میں امام اسقلانی بھی ہیں اللامہ زہبی بھی ہیں خطیب بغدادی بھی ہیں امام قسطلانی بھی ہیں اللامہ اینی بھی ہیں آپ جن کا نام لے لیں جب ایک لفظ بول دیا کہ ہزار سال سے محدثین شاہ ولی اللہ محدث دہنوی تک اس کا انکار کرتے ہیں تباتر کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ ملاقات اور سما ثابت نہیں ہے بس بات ختم ہو گئی ایک موٹی چی بات کہہ دی نا اور قرائن سے مانتے ہیں قرائن چونکہ امام حسن بسری پیدا وہی ہوئے بیس ہجری میں اور سولہ سال تک رہے وہی قرائن اتنے قوی ہیں کہ نا ان قرائن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ تمام اسماع اور رجال کی کتب میں بھی درج ہیں تو قرائن کا تو انکار نہیں کر سکتے مگر وہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم قرائن پر اپنا اعتبار اعتماد نہیں رکھتے ہم روایت کا ثبوت مانگتے ان کا طریقہ ہے وہ ہمیشہ ثبوت مانگتے ہیں سنت مانگتے ہیں روایت کے لیے تب اتصال سنت کو قبول کرتے تو وہ کمی تھی کام خلیج تھی وہ جو احادیث نہیں ملتی تھی اور کہتے تھے کہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے روایت کیا اس کی تفصیل کسی اور روز بتاؤں گا الحمدلللہ تعالی پیتیس احادیث زخیرہ حدیث میں تلاش کر کے میں نے اپنے رسالے میں مرتب کر دی ہیں جس میں امام حسن بسری نے براہ راس مولا علی المرتضی سے روایت کی ہے یہ آقا علی اسلام کے نالین پاپ کا سارا صدقہ اور خیرات ہے اور اس رسالے کا نام رکھا ہے القول القوی القول القوی فی سمائل حسن عن علی اس طرح کے کئی کام ہیں ایسا نہ سمجھے بارہ چودہ سدیاں گزر گئی ہونی تو سارے کام ہو گئے اور ابھی کچھ کرنے والا کام باقی نہیں رہ گئے اور اگے قیامت تک کوئی اور نیا کام نہیں ہوگا نہیں بات ایسے علم کے بات میں نہیں ہوتی ہزار ہا کام ابھی ایسے ہیں ہمارے بعد لوگ آتے رہیں گے تشنا ہوں گے اور وہ کرنے والے قیامت تک ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کام جو زمانہ گزر گیا اس میں ہو گئے تو اگر باقی کوئی کام کرنے کو رہی نہیں گیا تو پھر قیامت ہی تشریف لے آئے باقی تو صرف بدی ہی کرنے کو رہ گئی ہے اور گناہ ہی کرنے کو رہ گئے ہیں تو پھر تو قیامت آجا نہیں چاہیے بڑے کام ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آنے والے وقتوں میں اللہ کی توفیق ہوتی رہے گی لوگ کرتے رہیں گے اور جس جس دور میں اللہ پاک جس کو جتنا خزانہ جتنا حصہ اس کے نصیب میں رکھتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا خواہ قرآن کی تفسیر کا کام ہو یا حدیث کی شرعہ کا کام ہو اس لیے جس طرح خدا اور رسول کی کوئی حد نہیں ہے اس طرح ان کے عطا کردہ عروم اور معارف کی بھی کوئی حد نہیں ہے یہ ہوتے رہے گے بس اتنا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے بطروں کے حساب سے دیا گیا بڑوں کو ان کے ظرف کے حساب سے دیا جاتا ہے چھوٹوں کو ان کے چھوٹے موٹے ظرف کے حساب سے دیا جاتا مگر وہ دیتا ہر ایک کو رہتا ہے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کی عطا بند نہیں ہو گئی وہ تیرے رب کی عطا جاری ہے قیامت تک جاری رہ گئی وہ ملتی رہے گئی تو الحمدلللہ یہ کام کیا ہے محدثین کے علم حدیث میں صوفیاء کا اس لیے اس وقت میں پھر اس پر بھی گفتگو نہیں کر رہا میں اصل طبقات سلمی کے درس کو شروع کر رہا ہوں اور میں نے امام ابو عبدالرحمن السلمی جن کو دنیا آج تک صرف صوفی کہتی تھی طبقات سوفیاء کے نام سے جانتی اور زمرہ سوفیاء میں شمار کرتے تھے اور زمرہ محدثین میں شمار نہیں کرتے تھے میں نے دو سو احادیث امام ابو عبدالرحمن سلمی کی اپنی متصل سنت کے ساتھ مرفوع الان نبی ان کو نقل کر کے کتاب میں جمع کر دی دو سو احادیث جو امام ابو عبدالرحمن السلمی نے اپنی متصل سنت کے ساتھ آقا علیہ السلام تک مرفوع روایت کی اب میری بات کو سمجھ ہے نا اور یہ وہ مقام کے لوگ ہیں کہ ان میں اور امام بخاری اور امام مسلم میں صرف دو واسطے ہیں اتنے اونچے درجے کے محدث اور امام ہیں اور امام بے حقی امام ابو عبدالرحمن سلمی کے شاگرد ہیں اب بے حقی کو ماننے والے امام بے حقی شافی ہیں محدث ہیں ان کو ماننے والوں ماننے والے سلمی کا انکار کرنے والے انہیں کیا خبر کہ امام بے حقی جن کو وہ مانتے ہیں اور امام سلمی جن کا وہ انکار کرتے ہیں بے حقی نے ساری زندگی ان کے سامنے زانو میں ترمست کیا کیا خبر کوئی کھول کے دکھاتا تو دنیا کو سمجھ آ جاتی سنن کبرہ امام بے حقی کی جگہ جگہ جو انہوں نے اپنی سنت کے ساتھ حدیث حتی کہ امام حاکم صاحب مستدرک امام سلمی کے زمیل ہیں کلاس فیلو ہیں ان دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر عیمہ حدیث سے حدیث پڑی ہے اب امام حاکم حدیث کے باب میں سنت ہیں اور امام ہیں حدیث میں بھی اصول حدیث میں بھی امام ہیں حجت علل اطلاق امام حاکم صاحب مستدرک حجت علل اطلاق ہیں اور امام سلمی اور امام حاکم کا تعلق یہ ہے کہ یہ ہم جماعت بھی ہیں حدیث پڑھنے میں اور امام سلمی امام حاکم کے شاگرد بھی ہیں ان سے روایت کیا ہے اور ایک دو حدیث امام حاکم نے امام سلمی سے روایت کر کے امام حاکم ان کے شاگرد بھی ہیں امام سلمی کے یہ مقام ہے ان کا مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ گوشہ دنیا کی نظر سے بہت جل تھا چونکہ معروف کام ان کا ہمیشہ تصوف میں سلوک میں رہا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ تصوفی کے میدان کے لوگ تھے اور علم ان کے پاس نہیں تھا ہاں یہ بات تھی ایک اسطلاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں بات سمجھنے والی ہے دو قسموں کے علماء ہوتے ہیں کیا دو قسموں کے علماء یا علم کے بات میں دو دو سمجھیں ترہیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسیر العلم ہونا کسیر ال اطلاح ہونا کیا کسیر العلم اور کسیر ال اطلاح ہونا کہ اس کے پاس علم کی کسرت ہے علم پر متلع بے حساب ہے ایک دوسری قسم ہوتی ہے کسیر روایت ہونا کسیر البیان ہونا علم کی زیادہ روایت کرنے والے علماء علم کی زیادہ روایت کرنے والے محدثین کسیر روایت تھے محدثین کسیر روایت تھے اور اولیاء کسیر ال اطلاح تھے روایت ان کا شغف نہیں تھا چونکہ جس کو حال مل جاتا ہے تو وہ کال کم کر دیتا ہے ہائے 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 جس کو حال جتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے وہ کال اتنا کم کرتا چلا جاتا ہے تو یہ طبیعتوں میں فرق تھا بعضوں کی ذمہ داری امت میں یہ تھی کہ علم دین اور علم سنت امت تک پہنچایا جائے ان کی ذمہ داری یہ تھی اس لئے اللہ نے انہیں طبعاً کثیر روایت بنایا تاکہ ان ائمہ کے ذریعے علم اور آقا علیہ السلام کی سنت امت تک پہنچے فروغ پائے منتشر ہو اور بعض لوگوں کو علم اور اطلاع بے پناہ دی مگر ان کو حال میں جب غلبہ ملا تو طبعہ ان کی قال سے دور ہوتی چلی گئی سو یہ زبان اور کلم کے ذریعے امت کی اصلا کرتے رہے اور صاحبان حال نظر کے ذریعے اصلا کرتے رہے جب نظر کے ذریعے اصلا کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو قال کم ہو جاتا ہے اب انہوں نے چونکہ روایت کم کیا تو کم اطلاع لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہیں اطلاع نہ تھی قلیل الاطلاع لوگوں نے یہ سمجھا وہ لوگ جو خود علم اور اطلاع میں کم ہیں جن کے پاس علم اور اطلاع کی اپنی کمی ہے انہوں نے ان کو کسرت روایت میں جب نہیں دیکھا تو سمجھے کہ شاید وہ بھی اطلاع میں کم تھے نہیں اطلاع بہت تھی بیان کم تھا وہ چپ رہتے تھے جانتے سب کچھ تھے لہذا ان کا ہر قول ان کا ہر عمل ان کا ہر فرمان ان کا ہر فتوہ مبنی بر علم شریعت تھا اور وہ حجت تھے میں نے بات آج صرف عمومی کی ہے خصوصی تفصیلات میں نہیں گیا چونکہ الگ موضوع ہے کسی دن کروں گا ممکن اس پر آٹھ دس نشستیں لگیں اور پھر وہ کیو ٹی وی میں آ جائیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر آٹھ دس نشستیں لگیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر چونکہ کام میں نے اتنا مکمل کیا ان کی کل آسانی حدیث کو جمع کیا ان کے شیوخ کو جمع کیا ان کے رواد کو جمع کیا اتنا کام اس پر میند کی انشاءاللہ کہ یہ تفصیل سے ارز کروں گا آج میں نے صرف آپ کو ایک تصور بنیادی سا ایک کونسپٹ واضح کرنے کے لیے ارز کیا ہے تو ایسے بہت سے کام ہیں اور اس لیے بہت لوگوں کو جو صوفیاء کا انکار کرتے ہیں ان کی کم علمی ہے ان کی کم علمی ہے بے خبری ہے وہ علم اور متعلہ اور کتب کے سمندروں میں غوتہ زنی نہیں کی بس وہ کنارے پر ایسے پانی کو چھوٹے پھرتے ہیں تھوڑا غوتہ زنی کرنے والے ہوتے تو انکار نہ کرتے تو آج ہم اس جلیل القدر امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات صوفیہ کا درست شروع کر رہے ہیں اور یہ یاد رہے کہ جب میں نے یہ کہا تذکرت العلیاء کے باب میں یہ پہلی جامع کتاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصوف میں یہ پہلی کتاب ہے تصوف کے باب میں یہ پہلی کتاب نہیں ہے تصوف کے باب میں ان سے بہت پہلے بہت کتابیں لکھی جا چکی تھی اور تصوف کی کتابیں تصوف کے باب میں اس وقت سے لکھی جانی شروع ہوئی میرے اس جملے پر غور کی جے تصوف اور معرفت پر اس وقت سے کتابیں آئمہ نے اور اکابر نے اسلاف امت نے لکھنی شروع کی جب ابھی سحی بخاری مسلم ابو دعود اور ترمزی بھی نہیں لکھی گئی تھی سہا ستہ سے بھی پہلے سے تصوف پر لکھا جانا شروع ہوا یہ بھی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے تو تصوف پر لکھنے والوں میں خود امام احمد بن حنبل ہے اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الزہد لکھی پہلے زمانوں میں تصوف کے لیے الزہد والرقائق یا الزہد والرقاق یہ اسطilaہ استعمال ہوتی تھی کتاب علمی طور پر کتاب ہیں اور اعلی طور پر تزکیہ اور احسان کا لفظ استعمال ہوتا تشکیہ اور احسان کا لفظ استعمال ہوتا اور کتب کی دنیا میں زہد و رقائق کے نام سے کتابیں لکھی جاتی تھی تصوف کی ابتدائی کتب ان انمانات سے ہیں تو امام بخاری کے شیخ ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد پھر اسی طرے امام وقی بن الجرہ امام حدیث ہیں اور یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم یعنی اصحاب سیاستہ کے رجال میں سے ہیں اور حدیث میں سند ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الزہد و الرقائق جو امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے ہوئے یہ امام عاظم ابو حنیفہ کے تلامزہ میں سے ہیں اور ان کے معاثرین میں سے ہیں امام وقی بن جرہ انہوں نے لکھی تھی ان سے بھی پہلے اور پھر ان سے بھی پہلے امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی تھی کتاب الزہد و الرقائق یہ امام عبداللہ بن مبارک امام عاظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں اور امام عاظم کے معاثرین ہیں امام عاظم کے ہم مجلس ہیں پھر امام عاظم کے تلامزہ میں سے ہیں ان کے مدہین میں سے ہیں اور ان کا اپنا درجہ امام عبداللہ بن مبارک کا امیر المومنین فی الحدیث ہے علم الحدیث میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے اونچا لقب اس سے اونچا علم الحدیث میں کوئی ٹائٹل اور کوئی لقب نہیں ہے جیسے تصوف کی دنیا میں ولایت کے مراتب میں غوث سب سے اونچا ٹائٹل ہے نا غوث تو جس کو حدیث کے باق میں امیر المومنین فی الحدیث کہہ دیں سمجھے وہ علم الحدیث میں غوث کا درجہ رکھتا سب سے اونچا ٹائٹل ہے امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں دو امیر المومنین فی الحدیث معروف عالم ہوئے بہت پہلے امام عبداللہ بن مبارک اور امام صفیان السوری امام عبداللہ بن مبارک بھی صوفی ہیں اور امام صفیان السوری بھی صوفی ہیں تو جو امیر المومنین فی الحدیث تھے وہ خود صوفیات ہیں تو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد لکھی تھی ورقائق تو تصوف تو سیاستہ کے دور سے بھی بہت پہلے مرتب ہوا پھر کتابیں چلتی رہیں میں نے تو عرض کیا کہ اولیاء اللہ کے تذکرے کو جمع کرنا اور ان کے احوال کو اور ان کے مقامات کو اور ان کے فربودات کو اور ان کے اقوال کو اور ان کی تعلیمات کو تذکرے کی شکل میں جمع کرنا جو بہت سی کتابیں آپ نے سن رکھی ہیں حضور داتا گنجبخت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ہر تصوف کی کتاب میں ایک باب ہوتا ہے تذکرہ الولیاء کا تو کشف المحجوب میں بھی تذکرہ الولیاء کا ایک باب ہے جس میں آپ اجل اقابر قرون اولہ کے اقابر اولیاء اللہ کے احوال لکھتے ہیں اس میں بھی ہے اوارف المعارف میں بھی ہے حضرت فرید الدین التار کی پوری کتاب تذکرہ الولیاء ہے حضرت ابراہیم الخواس کی تذکرہ الخواس ہے الغرض جیسے محدثین کے ہاں طبقات المحدثین ہے میزان الاتدال ہے تحذیب التحذیب ہے التقریب التحذیب ہے تحذیب الکمال ہے سیر و علام النبالا ہے تاریخ بغداد ہے جیسے یہ ساری کتابیں محدثین کے طبقات میں لکھی گئیں امام بخاری کی التاریخ الكبیر ہے التاریخ الصغیر ہے کتاب الدعفا ہے کتاب المجروحین ہے اس طرح محدثین جیسے محدثین کے طبقات پہ لکھتے ہیں ان کے احوال ان کی سیرتوں پر ان کے سند ہونے پر ان کی سقہ ہونے پر ان کے مقام و مرتبہ پر اسماع و ریال کی کتابیں اس طرح صوفیاء اور اولیاء کے بھی احوال پر کتابیں ہیں ان کتابوں کو تذکرہ الولیاء کی طرز کی کتابیں کہا جاتا ہے تو ہر تصوفی کتاب میں اس کے ابواب ہوتے ہیں اکثر و بیشتر مگر یہ کتاب خاص اول تا آخر اولیاء اللہ کے تذکرے پر ہے اور یہ کتاب سند کا درجہ رکھتی ہے یعنی تذکرت الولیاء کے باب میں طبقات سلمی کا درجہ اس طرح کا ہے جیسے حدیث کے باب میں بخاری شریف کا مقام جیسے حدیث کے باب میں جو صحیح بخاری کا درجہ ہے آپ سمجھ لیں علم التصوف میں اور تذکرہ سوفیاء اور تذکرہ اولیاء کے باب میں طبقات سلمی کا وہ درجہ ہے یہ میں نے تعارفاً چند کلمات عرض کیے اور ان کا جو مقام و مرتبہ حدیث میں اور علم میں اس موضوع کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک تفصیل ہے وہ میں نے عرض کیا وہ کتاب میں نے مرتب کر دی اصبل الوہبیہ فی الاسانید الزہبیہ وہ انشاءاللہ آئے گی تو اس میں میں نے ساری تفصیلات حوالہ جات کے ساتھ تحقیق سے درج کر دی تو چونکہ آج طبقات سلمی کا درس شروع ہے تو پہلا باب امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پہلا باب حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز تو پہلا باب الفزیل بن عیاز سے شروع کرتے ہیں تو آج حضرت فزیل بن عیاز کا ذکر ہوگا ان کا اسم گرامی تھا الفزیل بن عیاز بن مسعود بن بشر التمیمی الیرموعی الخراسانی یعنی اصلاً یہ صبح خراسان میں سے تھے اور خراسان ایران کا صبح ہے اور اکثر محدثین اور عیمہ ایران سے ہوئے امام ابن ماجہ قزوین سے ہوئے وہ بھی صبح خراسان ایران میں ہے امام نسائی نسا سے ہوئے وہ بھی اسی صبح خراسان ایران سے ہیں امام ترمزی ترمز سے ہوئے وہ بھی ایران اس زمانے کا ترکستان تھا جو سینٹرل ایشیا اس موکستان ہے یہ ایران ہی کے حصے میں آ جاتا تھا مستی ایشیا وہ بھی یہاں سے ہوئے امام ابو دعوب سجستان سے ہوئے سجستان چار قول ہیں بعض محدثین نے کہا یہ ایک گاؤں تھا فارس میں دیگر محدثین محققین نے کہا کہ تاریخ بلدان میں فارس میں سجستان نامی کوئی گاؤں ثابت نہیں انہوں نے کہا یہ بھی خراسان میں گاؤں تھا تیسرا قول محدثین کا یہ ہے امام ابو دعود کا جن کی سنن نبی دعود ہے کہ یہ کابل سے تھے یہ گاؤں افغانستان کابل میں تھا اور کابل کا وہ خطہ جو کو ہندو کو ہندوستان اور کابل افغانستان کے پہاڑوں کو ملاتا ہے وہاں کا گاؤں تھا اور چوتھا قول یہ ہے کہ ایران اور سندھ پاکستان کا بھی حصہ تھوڑا سا شامل کر دیں ایران اور سندھ کے درمیان کا جو علاقہ ملتا ہے دیبل کے ساتھ اور ایران اور سندھ کے اور بلوچستان کے جو نوائی علاقے ہیں اس جگہ کہیں سجستان کا قصبہ تھا جہاں سے امام ابو دعود سجستانی ہوئے سو تھوڑا سایسہ آئیمہ حدیث کے باب میں اس خطے کا بھی شامل ہو گیا اور امام مسلم نیشاپور سے ہوئے نیشاپور بھی خوراسان ایران سے تھا اور امام بخاری بخارہ سے ہوئے وہ آج ازموکستان ہے سینٹرل ایشیا مگر اس زمانے وہ بھی ایران کا صوبہ تھا آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا کنٹیبیوشن ہے اس خطے کا اسلام میں کتنا کنٹیبیوشن ہے بہت سارے ایمہ حرات سے آئے ہیں الحروی تھے بخاری کے رواعت اور مسلم کے رواعت الحروی حرات سے یہ وہ علاقہ جہاں سے حضور داتا گنجبخش آئے ہیں غزنی سے یہ علاقہ ایک ہے اور حضور داتا گنجبخش علی الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دادا شیخ ہیں جن کی کتاب کا آج درس دے رہا ہوں امام ابو عبد الرحمن السولنی ان کے داتا صاحب کے شیوخ میں سے ہیں امام ابو القاسم القشیری جن کا معروف رسالہ القشیریہ ہے یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے شیوخ میں سے ہیں اور حضور امام ابو القاسم القشیری یہ امام سلمی کے شاگرد ترامزہ اور مریدین میں سے تو امام سلمی حضور داتا صاحب کے بھی دادا شیوخ میں سے ہو گئے تو یہ امام سلمی ذکر کا آغاز کرتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض سے اور یہ فضیل بن عیاض ان کی وفات ایک سو ستاسی ہجری میں ہوئی ان کی وفات ایک سو ستاسی ہجری میں ہوئی اور ولادت صاحب ظاہر ہے بہت پہلے تھی اور یہ جلیل القدر اور یہ اللہ میں سے تو تھے مگر جلیل القدر امام حدیث بھی تھے اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت ابن ماجہ کے سوا پانچوں کتابیں سہا ستہ کی حضرت افی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ان کتب کے رجال میں سے امام بخاری کے بھی اور امام مسلم کے بھی ابو دعود اور ترمزی اور نسائی سب کے رجال میں سے اب یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ لوگوں نے صرف فضیل بن عیاض کو صوفی جانا اور یہ امام بخاری مسلم ابو دعود اور ترمزی کے کتب سہا کے رجال میں سے امام حدیث بھی ہے آپ نے اپنا علم زیادت اور کوفہ میں آکے حاصل کیا ولادت آپ کی سمرقند میں ہوئی تھی اور بازوں نے کہا کہ بخارہ میں تہم سمرقند اور بخارہ دونوں علاقے شہر قریب قریب ہیں امام فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سند متصل حضور علیہ السلام تک آقا علیہ السلام تک حدیث کی متصل سند ہے حضرت فضیل ابن عیاض روایت کرتے ہیں امام منصور بن مؤتمر السلمی سے وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام ابراہیم ان نخعی سے جو امام اعظم کے شیخ ہیں امام ابو حنیفہ کے شیخ اور جلیل القدر تابعی ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت القما سے حضرت القما بن قیس ان نخعی اور وہ براہ راست شاگرد ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو حضرت فضیل ابن عیاز رحمت اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا اس متصل اور مرفو سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب درس شروع ہے اور امام سلمی نے پہلی حدیث متصل اور مرفو سنت کے ساتھ حضرت فضیل ابن عیاز کی روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے روایت طریق سے وہ روایت کرتے ہیں اور دیکھئے اس پوری روایت میں کوئی راوی کمزور نہیں ہے ایک بات بڑی اہم ہے سند میں ایک راوی بھی غیر سقا نہیں ہے یہ بات بڑی عام ہے حضرت فضیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی خود بلند درجہ آئیمہ میں سے جن سے آئیمہ نے آگے روایت کیا ہے اور اس پوری سند میں کوئی راوی غیر سکا اور کمزور نہیں ہے یہ بات بڑی عام ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ قابل توجہ ہے اور سب سے بڑھ کر ایک بات سمجھ لیں اصول حدیث میں اصول حدیث اور علم الاسناد میں جس سند کے راوی محدثین بھی ہوں سکا اور فوقہ بھی ہوں جو سند اور رواات فوقہ محدثین کی ہو آپ بات کو سمجھیں خواہ وہ سند نازلی کیوں نہ ہو یعنی طوی لمبی سند ہوں اور اس کے مقابلے میں چھوٹو سند ہو تھوڑے افراد پر مشتمل مگر غیر فوقہ محدثین کی سند ہو تو فوقہ محدثین کی سند نازل خالی محدثین کی سند آلی سے بھی آلہ اور عرفہ تصبر کی جائے گی یعنی یہ سند زیادہ معتبر ہوتی اور یہ جو سند میں نے روایت میں بیان کی ہے خزین ابن عیاز کی آگے یہ سند فوقہ محدثین کی سند ہے بڑی بلند رتبہ سند ہے اس سند سے روایت کرتے ہیں عزیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اب دل کے کانوں سے یہ حدیث سننے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تعالی لِلدنیا کہ اللہ تعالی دنیا سے یہ فرماتا ہے اللہ تعالی دنیا سے خطاب کرتا ہے یہ حضرت فزیل ابن یاز نے روایت کی اور آقا علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی اس سند کے ساتھ جس کے تمام رجال سکھا ہیں کہ اللہ تعالی دنیا سے فرماتا ہے یا دنیا کہ اے دنیا مری على اولیائی اب یہاں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پاک میں حدیث صحیح میں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں ایک طبقہ بیان کیا کہ خبردار میرے اولیاء نہ کوئی خوف ہوگا دنیا کا نہ کوئی غم ہوگا نہ دنیا کا کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا کا کوئی غم ہوگا لا خوف علیہم ولاہم یحضنون کا معنی یہ ہے یہ نہیں کہ متلکن بے خوف و غم ہوں گے نہیں اللہ کے اولیاء کو ایک قسم کے خوف و غم سے بچا دیا ہے اور ایک قسم کے خوف و غم سے بر دیا ہے دنیا کا خوف و غم ان سے ہٹا دیا ہے دور کر دیا ہے اور اپنا خوف اور اپنا غم ان کو لگا دیا ہے دوستو دوستان مکرم ایک دل میں دو خوف کبھی جمع نہیں ہوتے اور ایک دل میں دو غم جمع نہیں ہوتے اور ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی یہ نظام قدرت ہے ایک سودہ ہے دو سودہ اکٹھے نہیں ملیں گے یا یہ کر لو یا یہ کر لو اب میں نے آپ کو ارز کیا دل اور روح کی کانوں سے یہ بات سنیں ایک دل میں جیسے ایک گھر میں دو سوکنیں نہیں رہتی بس سادہ سی بات ہے ایک مولا کی محبت ایک دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں رہتی کی محبت محبت دنیا کی چاہت دنیا کی رغبت دنیا کا حرز دنیا کا لالچ دنیا کی تڑپ اگر دل میں آگیا تو اللہ اللہ کی محبت خیر بات کہہ جاتی اچھا بھئی اب تُو نے اپنی دل اس کمرے میں سجالی بٹھا لی ہے ہم رخصت ہوتے ہائے ہائے اسی طرح دو غم ایک دل میں جمع نہیں ہوتے غم مولا اور غم دنیا اللہ نے جو فرمایا اب اس کا راز بتاتا ہوں کہ میرے اولیاء انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا خوف و غم کو اپنے اولیاء اپنے دوستوں سے بگا دیا دور کر دیا کیوں اس لیے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ خالی اللہ کے محب نہیں ہوتے وہ اللہ کے محبوب ہوتے جب کوئی ولی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کا محب نہیں رہتا بولیئے محب نہیں رہتا وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے اور اگلی بات بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ محبوب اللہ کا پہلے بنتا ہے محب بات میں ہوتا یہ فیصلہ اوپر ہوتا ہے اللہ جب اپنی محبت کے لیے کسی کو چن لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے وہ ہی محب ہوتا ہے جس شخص کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اور جبریل امین کو بلا کر بتا دیتا ہے راز محبت اینی احب فلانا اے جبریل مجھے فلان بندے کو جانتے ہو جبریل اللہ پاک بلاتے ہیں جبریل امین کو پوچھتے ہیں فلان بندے کو جانتے ہو وہ فلان ملک میں فلان شہر فلان گاؤں کریے محلے میں فلان جگہ رہتا ہے جب باری تعالی جانتا ہوں کیا معاملہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے بس وہ فرماتا اللہ فرماتا مجھے اس سے محبت ہو گئی مجھے اس سے محبت ہو گئی کتنا پیارا جملہ ہے ایک ہم ہیں کہ مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہو جائے ایک ہم ہیں مارے مارے پھرتے ہیں کہیں سے کوئی چنگاری اس کی محبت کی مل جائے کسی بہانے اس کی محبت کی چنگاری بھڑک اٹھے ایک ہم ہیں اس کے لیے سرگردان ہیں مارے مارے پھرتے ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے وہاں باری تعالی جبرائیل کو بلا کہ اپنا راز افشا کرتا ہے اور فرماتا مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے اس جملے پہ گھوڑ کریں رب کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے کیا مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے پھر جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالی تو اب پھر میرے لئے کیا حکم تو نے اپنا راز محبت تو افشا کر دیا چھپایا نہیں افشا کر دیا میرے لئے کیا حکم ہے پھر وہ رب ایسا ہے وہ دنیا کے محبوں کی طرح دنیا کے محبان کی طرح نہیں ہے اس میں رقابت نہیں ہے رقابت نہیں ہے کہ جو جس سے میں محبت کروں اس سے اور کوئی نہ کرے نہیں اس کی محبت ایسی ہے جس سے میں محبت کروں وہ چاہتا ہے ہر کوئی اس سے محبت کرے ہر کوئی اس سے محبت کرے جب وہ کہے گا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو کیا اس بندے کے لئے وہ یہ کہے گا کہ جو خود دنیا سے محبت کرتا جو خود دنیا کی محبت دل میں سجائے پھرتا ہے ارے اس کے لئے فرمائے گا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب نے چاہت فرمایا جو ہماری ملقات نہیں چاہتا ہم بھی اس کی ملقات نہیں چاہتے من احب لقائی جس نے میری ملقات کی محبت رکھی میں بھی اس سے ملقات کا مشتاق ہوتا ہوں جو مجھ سے ملقات کرنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملقات کی خواہش کرتا ہوں محبت کرتا ہوں یہ تو سودا دو بدو ہے دست بدست سودا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سے محبت کرے اور ایسے سے کرے جو خود دنیا سے محبت مال و دولت سے محبت کرتا پھرتا ہو دنیا کی غلازتوں سے اور عوضہ و منصب سے اور جاہ و منصب سے اور خود میں سے اور اپنے نفس سے محبت کرتا پھرتا ہو جو جو جوٹی محبتوں کے اور نفس بستی چیز ہے کہ وہ ایسے سے محبت کرے گا نہیں تو فرماتا ہے جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالی میرے لئے کیا حکم ہے فرماتا ہے اب جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر سو جبرائیل کو بھی اس محبت میں شریک کرتا تو یہ اللہ کا فعل ہوا یا نہیں میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں فعل الہی ہوا یا نہیں جی اور جب جبرائیل کو کہا کہ تو بھی اس سے محبت کر تو اپنے فعل میں جبرائیل کو شریک کیا وہ رب جو ہر ایک کو شریک سے منع کرتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں جس سے محبت کر لے اس میں ہر ایک کو شریک بناتا پھرتا ہے کیا شرک ہے کیا اشتراک ہے شرک نہیں ہے یہ اشتراک ہے شرک نہیں ہے یہ اشتراک ہے وہ رب جو پورے قرآن میں جا بجا فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں اور شریک بنانے والوں کو دھر لیا جائے گا قیامت کے دن وہ رب جو شریک برداست نہیں کرتا وہ جس سے محبت کر لے سارے جہان کو اپنا شریک بنانا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں قائدے بدل جاتے ہیں وہاں قائدے بدل جاتے ہیں وہاں اس کی محبت میں شریک ہونا توحید ہو جاتا ہے اس کی محبت میں شریک ہونا توحید بن جاتی ہے کہ تاکہ محبت ایک بن جائے سب کی تو فرماتا ہے کہ جبریل تو بھی محبت کر پھر جبریل امین پوچھتے ہیں تو باری تعالی میں نے بھی محبت کر لی وہ بندہ میرا بھی محبوب ہو گیا اب مزید کیا آرڈر ہے اب کیا حکم ہے قربان جاؤں فرماتا ہے اب جا آسمانوں کی پوری کائنات میں فرشتوں میں اعلان کر دے ندا کر دے اور ان کو بتا دے میرا راز محبت افشا کر دے آسمانوں میں بتا دے میں نے فلان سے محبت کی ہے اے آسمان والو تم بھی سب اس سے محبت کرو تو اللہ کے دوستوں سے ولیوں سے مقرب بندوں سے محبت کی داستان تو وہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں زمین سے تو شروع ہی نہیں ہوتی جو داستان زمین سے شروع ہو تو تب اہل زمین اسے ختم بھی کر سکیں اگر کوئی کہانی زمین سے شروع ہوتی تو اہل زمین مل جل کر محنت کر ختم بھی کر لیتے نادانو یہ کہانی محبت کی تو زمین سے شروع نہیں ہوئی یہ تو واضح شروع ہوئی ہے اب اس محبت کو آپ اور ہم کیسے مٹا سکتے ساری پھوڑیں گے نا اپنا ہم جتنی کوشش کریں گے اپنا سر پھوڑیں گے کہ یہ کہانی یہاں کی ہے ہی نہیں یہ لا مکانی کہانی ہے یہ لا مکان کی ہے تو پھر پہلے اس محبت کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے پھر سارے فرشت آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے یہ حدیث ہے صحیح ہے اور صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے متفق علی حدیث ہے متفق علی حدیث ہے تو سب آسمان والے محبت شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر حکموتا ہے باری تعالی اب کیا کریں قربان جائیں کوئی اتنے شریک گوارہ کرتا ہے اپنی محبت میں اس کی محبت نیرالی ہے اس لیے کہ وہ خود نیرالہ ہے وہ خود نیرالہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ کرو سب فرشتے زمین پہ ادھر جائیں اور اہل زمین کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو بٹھا دیں القبول فی الارض پھر اس کی قبولیت اور اس کی محبت تب زمین پہ اتاری جاتی ہے اور جب زمین پہ اتاری جاتی ہے تو وہ ہر ایک کو نہیں ملتی آسمان میں سب کو ملی آسمان میں سب کو ملی چونکہ سب پاک ہیں سب پاک ہیں سب کو ملی زمین میں اس کے محبوبوں کی محبت حریب کو نہیں ملتی ناپاک برطن میں کوئی دودھ اور پانی نہیں ڈالتا زمین پہ فرمایا یودہ سم یودہ لہ القبول فی الارض فرمایا زمین پہ اتار دو اور اتار دی جاتی ہے یہ نہیں کہا کہ زمین کے ہر شخص کے دل میں ڈال دو زمین میں اتار اور فرشتوں کو خود سمجھ ہے چن لو کون سے دل اس قابل ہیں جو رب کے محبوب سے محبوب کریں کون سے دل اس قابل نہیں ہے جس میں اس کے محبوبوں کی محبوب رکھی جائے جو اس کے محبوبوں کی محبوب کے لائق دل ہوتے ہیں ان دلوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق نہیں ہوتے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہی نہیں جاتی سو یہ کوئی رولہ ہے ہی نہیں کوئی جگڑہ ہے ہی نہیں نہ محبت آپ نے ڈالی نہ میں نے ڈالی جس جس دل کو رب نے چنا اس میں اس کے اولیاء کی محبت آگئی جن دلوں کو رب نے رد کر دیا یہ محبت اولیاء سے خالی رہ گئے اللہ پاتھ پھر چنتا ہے ملائکہ کے ذریعے چن لیتا ہے کہ کن دلوں میں وہ محبت ڈالنی ہے اور کن دلوں میں وہ محبت نہیں ڈالنی لہٰذا نہ آپ غصے ہوا کریں نہ کوئی اور جلال میں آیا کریں بھئی ہم محبت کرتے ہیں اور وہ تم چونہ نہیں کرتے بھئی اس کے دل کو اللہ نے چنا نہیں ہے آپ کیسے رب بن سکتے ہیں جو کام رب کے ہاتھ میں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اور یہ بات تو ہے نہیں جو قرآن کے درس بہت دے یقیناً اس کا دل بھی پاک ہوگا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا جب بلکہ اس کے برقص یہ لکھا ہوا بڑے لوگ ہوں گے کہ وہ قرآن بڑا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے دل میں نہیں اترے گا تو قرآن پڑھنے والے ہر پڑھنے والے اور قرآن ہر قرآن بیان کرنے والے کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن اس کے دل میں بھی سجھ گیا ہے آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے عراب کو بھی کہا تھا کہ تم یہ نہ کہ آمن بلکہ کہو اسلم نہ یہ نہ کہ ایمان آ گیا بلکہ کہا کرو ہم اسلام میں آ گئے اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا قرآن بہت سے لوگوں کی زبان پر حلق پر بیان پر تو آتا ہے مگر جنان میں جنان دل کو کہتے ہیں مگر دل میں نہیں آتا وہ جن دلوں کو محبت ہر دل میں نہیں رکھتا تو بتائیے اپنی محبت ہر دل میں کیسے رکھ دے گا اپنے محبوب بندوں کی محبت جب ہر دل میں نہیں رکھتا تو اپنی محبت ہر دل میں کیسے رکھ دے گا وہ محبت بڑی غیرت مند شیہ ہوتی ہے محبت کی غیرت بڑی ہوتی وہ محبت میں لوگوں کو شریک تو کرتا ہے مگر اہل لوگوں کو کرتا ہے نا اہل کو نہیں تو اپنی محبت کبھی ان دلوں میں نہیں رکھتا کہ جن دلوں میں دنیا کی محبت بھی ہو نفس کی محبت بھی ہو میں کی محبت بھی ہو جا ہو منصب کی محبت بھی ہو جس جو دل سینکڑوں ناپاک محبتوں کے بتوں سے بڑے پڑے ہوں بلا اس میں وہ اپنی محبت رکھ دے گا نہیں اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل چنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو پھر اور ان چنے ہوئے دلوں میں سے بھی مزید چنیدہ دل دیکھے گا اس لیے میں نے عرض کیا دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی اس طرح دو غم بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے غم دنیا اور غم آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوگے اور غم دنیا اور غم مولا ایک دل میں جمع نہیں ہوگا اسی طرح دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے خوف دنیا اور خوف اہل دنیا اور خوف الہی یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے جو دنیا داروں سے ڈرتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ زبان سے کہتا پھرے جھوٹ ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولاہم یا زنون چونکہ لا کے بعد خوف اور یا زنون کا لفظ دو طور پہ آسکتا تھا لا خوف علیہم بھی آسکتا تھا منصوبا میری بات کو سمجھے مگر یہاں لا خوف نہیں کہا لا خوف علیہم لا خوف آتا تو اطلاق ہو جاتا کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اس میں خوف دنیا کی نفی بھی ہو جاتی خوف آخر کی بھی نفی ہو جاتی فرمایا لا خوف ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا خوف ڈال دیا جاتا ہے دنیا کا خم ان سے چھین لیا جاتا ہے نقصان بھی ہو جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ آزمایہ جاتا ہے محبت ڈالنے سے پہلے آزمایہ جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پہلے تو خوف ہی سے آزمایہ جاتا ہے بھوک سے آزمایا جاتا ہے نفع نقصان سے آزمایا جاتا ہے سمراد چھین کر آزمایا جاتا ہے مال دے کر آزمایا جاتا ہے مال لے کر واپس آزمایا جاتا ہے اور سیدنا فاروقِعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا مال کی قسرت نہ تھی تنگ دستی تھی ہم صبر میں عزمائے گئے کامیاب ہو گئے جب غنہ آ گیا مال کی قسرت آ گئی عزمائے گئے یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں تنگ دستی کی ناکامی کہ سبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کہ شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے تو اللہ رب العزت وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ یہ چُناؤں کے لیے ہے چُنتا ہے کہ کیسا ہے کیسا ہے اور پھر اگر اچھا پا لے سارے ٹیسٹ ہو جائیں اور ہر ٹیسٹ میں ہر اگزیم میں ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے ثابت قدم رہے سہرا میں اُڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے جو ہرس و ہوا سے دنیا کی آنڈھیوں میں کبھی اُڑ کے ادھر جاتا ہے کبھی اُڑ کے ادھر جاتا ہے ان پتوں کی طرح نہ رہے ثابت رہے جمع رہے دل اس کی محبت پر اللہ کے خوف پر اس کے غم پر اللہ کی طلب پر اس کے تقوی پر اس کے توقع پر اس کی رضا پر اس کی تخدیص پر اس کی عطا پر اس کی رحمت پر اس کی قربت پر اور اللہ کی طرف تک نہیں اور اللہ پر جو دل جنا رہے پھر وہ کہتا ہے میری محبت اس کا دل ایسی شیج ہے جاؤ اس پر سو جاؤ اس کے دل کی درہن من جا اس کے دل میں جم جا اس لیے کہ یہ وہ دل ہے اس نے ہر محبت اپنے اندر سے نکال دی ہے ہر غم نکال دیا ہے ہر طلب نکال دی ہے ہر رغبت نکال دی ہے ہر حرس نکال دیا ہے جب دل کا کوٹھا ہر حرس و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل پر سیج پر آ جاتی ہے اس لیے پھر وہ کہتا اس آیت کا راز کچھ اور ہے جب وہ ٹیسٹ ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں تو پھر فرماتا ہے اب ان کو خوشخبری دے دو مبارک دے دو خوشخبری دے دو اس لیے کہ جب مسائب آلام پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں تو یہ تکلیفوں کی طرف دھیان نہیں کرتے میری طرف دھیان کرتے کہتے اِنَّا لِلَّهِ یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا ہم تو اللہ کے لیے ہیں آئے یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا اِنَّا الَيَّ رَاجِهُن اللہ کی طرف جانے والے ہیں حضور داتا گنجبخ چلی خجویری نے بیان کیا ایک عارف کی باہ کہ ایک عارفہ سے ملکات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اس عارفہ نے کہا اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے آئی ہوں آپ کدھر جا رہی ہیں کہا اللہ کی طرف جا رہی ہیں ان دلوں میں اپنی محبت رکھتا ہے جن کے سفر کی ابتداء بھی اللہ ہوتا ہے انتہا بھی اللہ ہوتا ہے جو آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں جاتے بھی اللہ کی طرف ہیں اور رہتے بھی اللہ اللہ کی مگری میں ہیں اس کی محبت کے نگر میں رہتے ہیں تو ان کو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں مسئیبت ہائی کیا ہوا ہم کوئی ان مسئیبتوں کے لیے یا خوشیوں کے لیے یا دنیا کے لیے تھوڑے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں یہ ہے معنی اور جانا ہی اللہ کی طرف ہے تو فرمایا جب دل اتنا ثابت ہو جائے مضبوط ہو جائے مستحکم ہو جائے تو ان کے لیے خوشخبری ہے اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ ان پر پھر رب کی طرف سے درود ہوتے ہیں درودوں کی بارش ہوتی اور رحمتیں ہوتی تو جب اللہ اپنے محبوبوں کی دوستوں کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا تو اپنی محبت ہر دل میں کیسے ڈالے گا جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے تو سمجھ لیں کہ اس نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو جو چن لیا تھا یہ وہی تھے جن کے لیے جبریل کو بتا دیا تھا تو وہ محبوب پہلے ہوتے ہیں جب یہ صورت ہوئی تو پھر اللہ رب العزت اپنے ان دوستوں محبوبوں اور ولیوں کے لیے کہتا ہے دنیا کو اب چونکہ اس کی محبت آگئی ان کے دلوں میں یہ محب ہو گئے اللہ کے محبوب ہو گئے اللہ کے حضرت فضیل ابن عیاز نے ان طریق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث رسول روایت کی کہ جب یہ محبوب ہو گئے اللہ کے دوست ہو گئے تو پھر اللہ تعالی خود بھی احتمام کرتا ہے ان کو محبت دنیا سے بچانے کا خود بھی احتمام کرتا ہے چونکہ وہ محبوب بھی بن گیا محبوب بھی بن گیا محبوب بھی بن گیا محب بھی بن گیا وہ خود بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کے دل کسی دوسری محبت میں پھنس نہ جائیں پھنس نہ جائیں تو کیسا احتمام کرتا ہے حدیث فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور یہ فرماتا رہتا ہے دنیا کو اے دنیا خبردار سن لے میرے اولیاء کے اوپر کروی بن کے رہ اے دنیا جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کروی بن کے رہ وَلَا تَحْلَوْ لِي لَهُمْ اور ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن ہائے ہائے یہ پہلی حدیث تھی میرے اولیاء کے لیے کروی بن کے رہ ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن بڑی شیری نہ بن وَلَا تَحْلَوْ لِي لَهُمْ ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن جا اگر تو میرے اولیاء کے لیے ہماتن ہر وقت ہمیشہ بڑی میٹھی بن گئی تو فَتَفْتِ نِيهِمْ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل تجھ میں مبتلا ہو جائے تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور میں نہیں چاہتا انہیں مجھ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں اولج جائیں بس وہ میرے رہیں میں ان کا رہوں کتنی بڑی بات فرمائے تو دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہوتا ہے لہٰذا ان کی زندگی میں زیر و بم آتے رہتے ہیں زیر و بم آتے ہیں آزمائشیں آتی رہتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر میٹھا لکمہ دے دییا تو ساتھ کروہ دے دییا پھر میٹھا لکمہ دے دییا پھر دو کروے لکمہ دے دییا تھوڑی راحت دے دی تو پھر تھوڑی سی اسرت اور یسرت ملا ملا کے چلاتا ہے تاکہ ان کے دل تجھ میں اولج نہ جائیں تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں تو میں ان دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص رکھنا چاہتا ہوں حضرت فضیل ابن عیاض اسی چونکہ طبقات سلمی سے اب اس کو میں آنکہ درس جاری ہے آپ نے پھر یہ بھی روایت کیا اور انشاءت فرمایا اب جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حامل قرآن بناتا ہے وہ دل تھے حامل محبت اب جن کو اللہ پاک حامل قرآن بناتا ہے فرمایا لَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَىٰ خَلْقٍ حَاجَّ لَا إِلَىٰ الْخُلَفَاءِ فَمَنْدُونَهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ قُلِّهِمْ إِلَيْهِ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ جن کو قرآن کی معرفت عطا ہو جائے جن کو قرآن کا نور عطا ہو جائے قرآن کی بات اور قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بات کیوں فرمائی کہ جس کو قرآن کا نور قرآن کی معرفت قرآن کا فیض قرآن کی برکت قرآن کا علم نصیب ہو جائے وہ حامل قرآن ہے تو فرمایا کہ جو حامل قرآن بن جائے یہ اس کی شان نہیں ہے اور اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مخلوق کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جائے کہ وہ اہلِ دنیا کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جائے یہ حامل قرآن کو زیب نہیں دیتا نہ بادشاہوں کی طرف اور نہ ان اہلِ دنیا کی طرف جو بادشاہوں سے کم تر ہیں وہ خلق کی طرف اپنی حاجتیں لے کر نہ جائے اس لیے کہ اس کے وہ حامل قرآن ہے میرا قرآن دل میں لے کر وہ مخلوق کے دروازوں پر جا رہا ہے اہلِ دنیا کے دروازے پر جا رہا ہے بلکہ یہ چاہیے کہ ساری خلق اپنی حاجتیں لے کر ان کے دروازے پر آئے مطلب یہ کہ حامل قرآن اس طرح مستغنی ہو جائے اس شانِ استخناص سے زندگی بسر کرے قرآن کی خدمت کرنے والے قرآن کی دعوت دنیا تک پہنچانے والے خواہ وہ علماء ہیں خواہ وہ اساتذہ اور شیوخ ہیں خواہ وہ اس تحریک کے کارکن ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں خواہ وہ ہمارے رشقاء ہیں خواہ وہ دائی ہیں دائیان ہیں خواہ وہ تربیت کرنے والے ہیں جن کے دل کو اللہ حرب والعزت نے قرآن کے فیض سے مستنیر کر دیا معمور کر دیا وہ سمجھیں کہ ان کے دل میں کیا آ گیا قرآن ہم نے قرآن کو اس انگل سے کبھی غور نہیں کیا کہ قرآن کیا ہے کوئی چیز اس کائنات میں اس وقت ایسی موجود نہیں جو من نوعن لفظ و حرف کے اعتبار سے اور اپنی کامل ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اسی شکل میں ہو جیسے زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی میری بات آپ سمجھیں کوئی شئی دنیا میں نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن کی حفاظت اللہ نے کی خود اور حدیث کی حفاظت کا اعتمام اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے آئمہ کے ذریعے کر آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَافِظُونَ اب اس کی حفاظت ہو گئی اب آپ ذرا سوچئے آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ آقا علیہ السلام کے اب آقا علیہ السلام کے لب مبارک تو آپ دیکھ نہیں سکتے آواز مبارک تو آپ سن نہیں سکتے میری بات سن رہے ہیں ظاہراً صحابہ اکرام کی طرح اس مجلس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے چہرہ انور اس شان کے ساتھ تو آپ تک نہیں سکتے سوائے اس خوش نصیب کے کہ جسے خواب میں جلوہ نصیب ہو یا اس خوش نصیب کے کہ جو بڑے کم کہ جسے حالت بیداری میں کا چہری نصیب ہو جائے یہ تو انقا چیزیں ہیں اقل چیزیں ہیں لہذا کوئی خوش نصیبی وہ دستیاب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو آپ ان آنکھوں سے تک سکیں آواز مبارک کو ان کانوں سے سن سکیں کوئی چیز جس کو آقا علیہ السلام نے چھوا تھا اسی حیط میں وہ پڑی ہو آپ ہاتھ میں لے سکیں کوئی چیز جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اسی حیط میں موجود ہو کہ آپ اس کو لے سکیں ہاں ایک قرآن ہے ایک لفظ اور ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر قرآن مجید کے کلمات قرآن مجید کی آیات اس کی الفاظ اس کے حروف ایک ایک حرف و لفظ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا اور کتنی خوش نصیب ہے امت محمدی کہ جس طرح حضور نے پڑا اسی طرح آج آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے آج جب پڑھتے علف لا آمین ذالک الكتاب لا ریب فی تو خدا کی قسم یہ وہی کلمات اسی ترتیب و ترقیم سے پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھے تھے تو آپ گویا تلاوت قرآن کر کے مصطفیٰ کریم کے پڑھے ہوئے کی نقل کر رہے ہیں وہ ایک کلمے پڑھ رہے ہیں جو حضور نے پڑھ کے صحابہ کو سنائے یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جو جبریل امین لے کر آئے اور قلب مصطفیٰ میں محفوظ رہا یہ وہ قرآن ہے جو حضور کے لبوں سے ادا ہوا اور پھر یہ وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ٹھہرا جس کو اس نے لوحے محفوظ میں رکھا پھر اس قرآن کو اس نے بیت اور عزت میں اتارا پھر اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تئیس برس تک بھیجتا رہا اور حضور کے قلب اتار میں محفوظ ہوتا رہا پھر زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا رہا ایک چیز ایسی ہے کہ چودہ صدیہ گزر گئی جو قطوع ہے اب یہ قرآن جس کے سینے میں آ گیا جس کی زبان پہ آ گیا جس کے فہم میں آ گیا جس کے قلب میں آ گیا وہ وہی اسی شکل و صورت میں آ گیا جس طرح آقا نے ادا فرمایا اتنی بڑی کتاب اور عاشقوں کے نزدیک تو چونکہ اللہ کے بھیجران لکل کتاب اور یا اللہ ایسے تھے وہ تو اس کو عاشق لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کو اپنے محبوب حقیقی کے خط سمجھتے تھے رسالہ عربی میں خط کو کہتے ہیں پیغام کو کہتے ہیں اس لیے خط کو بھی رسالہ کہا گیا ہے اب میری بات کو سمجھیں یہ پیغامات ہیں رب کے حضور کی طرف اس نے بھیجے اور لکھی ہوئی شکل میں حضور نے ہمیں عطا کر دی صحابہ اکرام سے لکھوا کر ہمیں دے دیئے رب نے جو حضور کو پیغام بھیجے حضور نے امت کو سنا دیئے جو اس وقت تھی اور جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے لکھوا دیئے تو رب کے مکتوبات ہیں اللہ کے مکتوبات ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسائل ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے کلمات ہیں اور یہ وہی کلمات کبھی اس کی لوحے محفوظ میں رہے اور کہیں لوحے مصطفیٰ میں رہے قلب لوحے قلب مصطفیٰ میں رہے آج ہم جب اس قرآن کو رکھیں اور پڑھیں گے تو امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی وظیفہ کیا ہے فرمایا اللہ کا کلام اس کو جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اس کا راز بتایا کیوں اتنا پڑھو گے جب محبوب کوئی خط بیج دے کسی کو آپ کو کسی سے محبت ہو آپ کا کوئی محبوب ہو دوست ہو کسی محبوب کا تصور ذہن میں لائیں اور وہ آپ کو خط بیجے آپ زندگی میں جب تک محبت رہے دو چار پانچ دس خط بیج دے آپ کتنی کتنی بار کھول کے اس کو پڑھتے ہیں اگر محبت انتہار درجے کی ہو تو روزانہ ہر وقت کھول کے نہیں پڑھے گے سو سو بار ہزار ہزار بار پڑھیں گے یا نہیں جی وہی مضمون ہے بار بار پڑھتے ہیں کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے سے بھی لذت ملتی ہے پڑھنے سے بھی لذت ملتی ہے بار بار درانے سے بھی لذت ملتی ہے کیوں محبوب کا خط ہے محبوب کا خط ہے اولیاء اللہ کے ہاں قرآن محبوب کے خطوط کا نام ہے محبوب کے خطوط اس کا مجموعہ ہے لہٰذا جب اس قرآن کو پڑھیں گے اور پھر سمجھ کے پڑھیں گے اگر مانا مفہوم نہ آتا ہو تب بھی عجر و سواب سے معلوم نہیں چونکہ کلام تو محبوب کا ہے عجر و سواب سے معلوم نہیں ہوتے یہ قرآن کی شان ہے اس لیے اس کی تلاوت کا الگ حکم ہے یتلو علیکم آیاتنا و یعلمکم القتاب یہ الگ حکم ہے تلاوت کا الگ حکم ہے تلاوت میں سمجھ آئے یا نہ آئے تلاوت کا عجر و سواب ہے اور علم ہو جائے اس کا اور تعلیم و تعلیم کا اور عجر و سواب ہے اگر اس کے فہم کے ساتھ پڑھیں اور یہ تصور لے کے پڑھیں کہ محبوب کے خط پڑھ رہے ہیں اور ان خطوط میں لکھا کیا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کیا پیغام دیا وہ بھی سمجھ رہے ہیں زندگی بھر کا معمول بنائیں رزانہ ایک رکوعی پڑھ لیا کریں اگر وقت زیادہ نہ ملے مگر ترجمے کے ساتھ کم سے کم ایک رکوعی پڑھ لیں مگر ترجمے کے ساتھ تو فرمایا اس لیے اس قرآن کا درجہ ہی ہے کہ جو حامل قرآن ہے فرمایا اس کی شان نہیں کہ اپنی حاجت اہل دنیا کے پاس لے کر جائے بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اہل دنیا اس کے دروازے پر اپنی حاجتیں لے کر آئے اور اولیاء اللہ فرمایا کرتے کہ بدترین عالم وہ ہے کیا بدترین عالم وہ ہے جو عمراء کے دروازے پر پایا جائے طالب بن کر عمراء کے دروازے پر پایا جائے اور فرمایا بہترین حاکم اور امیر وہ ہے جو علماء اور اہل اللہ کے دروازے پر پایا جائے بہترین امیر اور بہترین حاکم وہ ہے جو علماء کے دروازے پر کھڑا پایا جائے اور بدترین عالم وہ ہے جو حکام اور عمراء کے دروازے پر کھڑا پایا جائے اہلِ قرآن کی شان یہ نہیں کہ اہلِ دنیا کے سامنے طالب اور سائل بنے یہ اہلِ دنیا کی شان ہے کہ وہ اہلِ قرآن کے سامنے سائل بنے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی اگر اس نے قرآن کی دولت کو سمجھ لیا تو وہ کل دنیا و ماہیہا کی حاجت مندی سے بے نیاز ہو گیا بے نیاز ہو گیا اتنی بڑی دولت اس کے بعد امام خزیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا ان کی روایت امام سولمی نے اس کے بعد بیان کی اور یہ سارا تصوف ہے یہ تصوف ہے یہ سلوک ہے یہ طریقت ہے فرمائے لَمْ يُدْرِكْ عِنْدَنَا مَنْ حَدْرَكْ ہمارے ہاں یعنی اہلِ تصوف کے ہاں اہلِ سلوک کے ہاں اہلِ طریقت کے ہاں اہلِ معرفت کے ہاں اہلِ بِلائق کے ہاں اہلُ اللہ کے ہاں عِنْدَنَا فرمایا جس نے جو مرتبہ بھی پایا ہمارے ہاں ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ ہمارا طریق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس نے جو مقام و مرتبہ بھی پایا اس نے وہ مقام و مرتبہ نہیں پایا بے کسرت سیامن والا صلاتنا تو بہت زیادہ عمل کرنے سے مرتبے رتبے ولایت کے درجے کسرت کی نمازوں اور روزوں کے ذریعے کسی نے یہ رتبے نہیں پائے اگر محض کسرت سے روزے اور نمازیں کسی کو ولایت مقربیت اور محمودیت کے اونچے درجے پر پہنچاتی تو خبارت سب سے اونچے درجے ولایت پر ہوتے ہیں جب سیدنا مولا علی شیر خدا کی ٹکر ہوئی خبارج کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا جنگ ہوئی تو آپ نے بات صحابہ کرام کو بھیجا ہم اسے مذاکرات کے لیے اور وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی المرتضی کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا اگر یہ فرمان آقا دو جہاں کا حضرت علی کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا کہ یہ آخری زمانے میں خبار جائیں گے حروریہ آئیں گے اور وہ بڑی کسرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے صحابہ سے فرمایا ان کی کسرت سلاح کے مقابلے میں حقیر جانوں گے وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر جانوں گے وہ اتنے عامال کریں گے تلاوت قرآن کریں گے کہ تم اپنی تلاوت اور عامال کو ان کے ظاہری عامال کے مقابلے میں حقیر جانوں گے مگر وہ دین سے خارج ہوں گے تیر کی طرح جو شکار سے خارج ہو جاتا ہے فرمایا ہم نے اگر حضرت علی کی زبان سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود اپنے کانوں سے نسنا ہوتا تو خدا کی قسم جب ہم خوارے سے مذاکرات کرنے گئے تھے تو ان کا ظاہری حال دیکھ کر متزلزل ہو گئے متزلزل ہو گئے بہک گئے اور ہمارے اندر خیال اٹھا کہ ان سے لڑائی نہیں کی جائے کہ ہم نے ان جیسا نماز کی حالت میں قیام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسا راتوں کو قیام و لیل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسا طویل قیام اور سجدے کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسی تلالت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ہم نے ان کے ظاہری عمل دے دیکھا ان کی ظاہری عبادت گزائی کو دیکھا ان کے عمال کو دیکھا پابندی شریعت کو دیکھا تو ہم ڈگ مگا گئے تھے کہ یہ تو اتنے مومن ہیں اور ایک لفظ روایت میں آئے ہے کہ ہمیں تو وہ اولیاء لگتے تھے ظاہر میں ظاہری عمال دیکھ کر یوں لگتا کہ اولیاء ہے ہم ایک لمحے کے لیے ڈگ مگا گئے متزلزل ہو گئے کہ ہم اتنے نیک پارسا عبادت گزار روگوں سے جنگ کرنے آئے اسی لمحے ہمارے ایمان کو مولا علیہ المرتضی کی اس روایت میں جو تاجدار کائنات کی خبر تھی بچا لیا ایک طرف ہمارا مشاہدہ تھا ان کا ظاہری عمل تھا ان کا تشریع تھا اور ظاہری تمسک احکام شریعت کے ساتھ ظاہر میں تھا ان کی عبادت گزاری تھی ان کا قیان تھا نماز تھی سجود تھے ایک طرف یہ دیکھا دوسری طرف مان آقا دوجہان کا فرمان ہمارے ذہن میں آیا ہاں یہی بات تھی کہ حضور نے سہادہ سے فرمایا تھا کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانوں گے ان کے روزے دیکھ کر اپنے روزوں کو ان کے عمال دیکھ کر اپنے عمال کو حقیر جانوں گے آقا علیہ السلام نے یہ بات اسی لیے فرمائی تھی بس حضور کے فرمان نے ہمیں تھام لیا اور ہم سمجھ گئے کہ یہ ظاہر کا معاملہ ہے مگر یہ سب کچھ جو ظاہر میں ہے ان کے باطن میں نہیں اترا یہ دین سے اور ایمان سے خارج ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام سلمی نے روایت کی حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کسرت سیام اور کسرت سلات سے ان صرف ظاہری عمال سے ہمارے ہاں یعنی اہل اللہ اور اہل ولایت کے ہاں کوئی اوچے رتبوں تک نہیں پہنچا یہ ضروری ہے اہل اللہ کرتے رہے چالیس چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے لوگ تھے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں سات ہزار ختم قرآن کیے کیا یہ میں ساتھ دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے حصہ کا بات کا اتنا حصہ جو میں نے بیان کیا اس کا ہمارے سنی لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو نماز کسرت عمال سے جان چھوٹی اس سے تو کچھ نہیں ہونا اسی نے ہمیں برباد کر دیا یہ ایک رخ ہے ایک بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام ترک ہو جائیں عمال سالحہ ترک ہو جائیں وہ بات آگے چل کے بتاتا ہوں سات ہزار ختم قرآن کیے امام آزم ابو حنیفہ نے چالیس برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی حضور زیدنا غوث العظم نے چالیس برس عشاء کے وضو سے فجر ادا کی یہی حال امام مالک کا یہی امام شافعی کا یہی امام احمد بن حنبل کا یہی فضیل ابن ایاز کا یہی ابراہیم بن ادھم کا یہی بشر الحافی کا یہی جنید بغدادی کا یہی سری ساقتی کا یہی معروف کرخی کا یہی داتا گنج بخش علی حجویری کا یہی امام بخاری کا یہی مسلم و ترمزی کا یہی خاجہ اجبیر کا یہی داتا ہے حجویر کا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی یہ بات اور ہے جو کہیں جا رہی ہے نا یہ اور بات ہے ہم نے اس کے معنی غلط بنا کر اپنی زندگی میں اعمال کے بارے میں تساہل پیدا کرنے کے لیے ان احکام کا غلط استعمال کر دیا ہے اور ہم عمل میں کمزور ہو گئے اور یا اللہ جیسا اعمال سالحہ میں کمر بستا کوئی نہ تھا اور یا اللہ جیسا قائم اللیل کوئی نہ تھا وہ تو سائم الدھر تھے وہ قائم اللیل تھے ان سے بڑھ کر متمسک میں شریعت کوئی نہیں تھا احکام شریعت کی پابندی کرنا یہی اینِ تصبف یہ بات میں آگے سمجھا تھا بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور یا اللہ ہمارے ہاں جس مقام و مرتبہ میں پہنچے انہوں بڑی کسرت سے نماز پڑھتے تھے روزے بڑی کسرت سے رکھتے عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے عمالِ صالحہ میں خیرات میں حسنات میں نیکیوں میں تاعات میں تقویٰ میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے شبیداریوں میں عبادت گزاریوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے ارے یہی تو شعارِ اولیاء تھا وہ بتا یہ رہے کہ یہ عمل ان کی زندگی میں تھے مگر ان چیزوں میں محض ان کو عبدال کتب رغوث نہیں بنایا ماز ان چیزوں کے سبب وہ ان رتبوں پر نہیں پہنچے جن پر پہنچے تھے تو فرمایا کس ذریعے سے پہنچے یہ عمال مددگار ہوئے یہ عمال مددگار ہوئے مگر اصل سبب ان کو بلند مراتب تک پہنچانے کا فرمایا اِنَّمَا عَدْرَكَ بِسَخَائِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَتِ الصَّدْرِ وَنْنُسْحِ لِلْأُمَّةِ فرمایا تین چیزیں ایسی تھی اولیاء میں غوثوں میں کتبوں میں نوجباء میں نکباء میں عبدالوں میں اولیاء میں اخیار میں صالحین میں اہل اللہ میں تین چیزیں ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے بلند رتبوں پر انہوں نے پہنچایا اور یہ شب زندہ داریا شب داریا عبادت گزاریا یہ طاعتیں یہ عبادتیں یہ ان کی سپورٹر تھی رتبے پر پہنچانے والی تین چیزیں تھی کیا کہ ان کے نفوس سخی تھے ان کے نفس سخی تھے نفس سخی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے نفوس میں کسی کے لیے قدورت نہ تھی ان کے نفوس میں کسی کے لیے قدورت نہ تھی سخاہ الانفس اگر نہ ملا تب بھی غم نہیں کرتے تھے بھوک اور فقر اور فاقہ آ گیا تب بھی پریشان ہی ہوتے تھے سابر و شاکر رہتے کسی نے تکلیف دے دی تو اس کا رد عمل انتقام نہیں لیتے تھے کسی نے گالی دے دی اس کے لیے بغز اور اناد نہیں رکھتے تھے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے برائی کرنے والے سے اچھائی کرتے تھے اپنے پرائے کے ساتھ بھلائی کرتے تھے نفس کی سخاوت نے انہیں اس مرتبے پر پہنچایا کہ ان کے نفس اتنے سخی تھے کہ کوئی اپنا تھا تب بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے پرائے تھا تب بھی بھلائی کرتے دوست تھا تب بھی بھلائی کرتے دشمن تھا تب بھی بھلائی کرتے کسی کے لیے دل تنگ نہ تھا کسی کی غیبت نہ تھی ان کے اندر کسی کے لیے چخلی نہ تھی کسی کے لیے حسد نہ تھا کسی کے لیے بغض نہ تھا کسی کے لیے عنات نہ تھا کسی کے لیے عداوت نہ تھی ان کے نفس اتنے سخی تھے کہ دریاؤں سمندروں سے بھی زیادہ سخاوت تھی ان کے نفوس میں اس سخاوت کے نفس نے ان کو ولایت کے درجوں پر پوچھایا ایک سبب اور دوسرا سبب وَسَلَامَتِ السَّدْرُ اور ان کے دل سینے ان کی سلامتی ان کی سلامتی دلوں کی کہ ان کے دلوں میں کبر نہیں آتا تھا تکبر نہیں آتا تھا ان کے دلوں میں میں نہیں تھی کوئی نیچے بٹھا دیتا تو دل تنگ نہ ہوتا کوئی اوپر بٹھا دیتا تو دل خوش نہ ہوتا کوئی عدد کر لیتا تو دل پھولتا نہ تھا کوئی بیدبی گستا ہی کر لیتا تو دل رنجیدہ نہ ہوتا تھا ان کے دل اتنے سلیم تھے ان کے دل اتنے بھرے ہوئے تھے جیسے مٹھ کے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے تھے سلامتِ صدر دلوں اور سینوں کی سلامتی تھی اور سلامتی کا مطلب دنیا کے حالات ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتے تھے لوگوں کا برطار ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ان کے دل کی سلامتی اللہ کے تعلق میں تھی دنیا کے تعلق میں نہ تھی وَنُنُسْحِ لِلْأُمَّةِ اور سراپا امت کے لیے نصیحت رہتے امت کو ہر بق خیر کی دعوت دیتے تحریکِ منحج القرآن کے کارکنوں یہ دین اور خدمتِ دین کی جو ڈیوٹی آپ کو سوپی گئی ہے یہ انُنُسْحِ لِلْأُمَّةِ ہے اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کے دین کے فروح و اشاعت کے لیے اور حضور کے دین کی اقامت کے لیے اور حضور کے دین کی کے ابلاغ کے لیے اور حضور کے دین کے استحقام کے لیے اور حضور کی امت کی بہتری کے لیے تمہارا سہر کرنا تمہارا تقریب اٹھانا تمہارا بھاگ دور کرنا دروازے دروازے پر جانا اور لوگوں کے ماتوں کے شکن بھی برداشت کر کے مسکرانا اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مارا مارا پھرنا سو سو سال کی زندگی کے ساری رات کے نوازوں سے بہتر ہے عمر بھر کے نوازوں سے بہتر ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض کہ یہ جو ولایتیں ملیں ہم نے بڑی نمازیں پڑی ہزار ہاں نوافل پر دیئے مگر ان نفلوں نے کتبیتوں تک نہیں پہنچایا ہمیں خدا کی بارگاہ میں مقربیت کے اس درجے تک نہیں پہنچایا اور محبوبیت کے اس درجے پر نہیں پہنچایا کہ رب خود خوش ہو جائے اور خود پوچھے بندے کیا حال ہے یہ ان عمال ظاہری سے نہیں پہنچے بلکہ اس وجہ سے پہنچے کہ ہمارے نفس ہمارے دل اور زندگیاں اس کے لیے اتنی وفادار ہو گئی تھی کہ دنیا کچھ کہتی پھیرے کرتی پھیرے ہم اس کی نوکری میں لگے رہتے تھے وَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ یہ وہ عمل ہے یہ سنتِ انبیاء ہے جس کے لیے انبیاء رسول آئے اَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ انسانوں کی بلائی کے لیے تگو دو امرِ خیر کے فرود کے لیے تگو دو اس کے لیے انبیاء پر ظلم ہوئے ان کے ماتوں پر شکن نہیں آئے اس کے لیے انبیاء کو چیرا گیا انہوں نے اَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اس کے لیے انبیاء کے ہاتھ پاں کاتے گئے بعضوں کے اَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اس کے لیے انبیاء شہید ہوں کیے گئے وطنوں سے نکالے گئے انہوں نے اَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اس کے لیے امام مالک کو ظلم کر کے سواری پر بٹھا کر موں پر خدا جانے کیا مل کر مدینہ کی گلیوں میں پھیرایا گیا کورے مارے گئے مگر اَنْنُسْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا اس کے لیے امام آزم کو جیل بیٹا گیا جنازہ جیل سے نکلا مگر ان نصح لیل امہ نہیں چھوڑا اس کے لیے امام احمد بن حمدل کورے مارے گئے جیل بیٹا گیا اور ساری دنیا کے علماء انتے جو مخالف تھے وہ کام کو ورزلا کر عمر بر مظالم کراتے رہے مگر ان نصح لیل امہ اور استقامت دین کے کام کی نہیں چھوڑی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو بھی جو درجہ ملا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے قیام اللیل بھی تھے سیام دہر بھی تھے تصمیحات بھی تھی استغفار بھی تھا بڑے بڑے اورات بھی تھے وضائق بھی تھے عبادات بھی تھی تعاق بھی تھی فرمایا یہ حق ہے مگر خدا کی قسم جو جتنا اونچا پہنچا وہ ان چیزوں کے سبب سے نہیں وہ ناز دل اور نصیت امت کے سبب سے پہنچا کہ کس کا کہ کس کا نفس کتنا سخی ہے کس کا نفس کتنا سخی ہے اور کس کا نفس کتنا بخیل اور دنگ ہے جو شخص بخیل ہے وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا سخاوت نفس یہ ہے ہو تب بھی دے ڈالو نہ ہو تب بھی دے ڈالو وہ تو اس کی محبت میں ایک ٹھکیہ پکی ہوئی ہو روٹی کرد لے کر یتیم آ جائے تو پانی سے افطار کر کے تو یتیم کو دے دیتے ہیں مسکین کو دے دیتے ہیں اسیر کو کہدی کو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کی لذا کے لیے تمہیں دے رہے ہیں حسن و حسین بیمار ہو گئے تھے آقا علیہ السلام تشریف لائے فرمایا علی فاطمہ اور فضہ جو ان کی خادمہ تھی تینوں کو فرمایا ان کے لیے روزے رکھو نظر مانو انہوں نے نظر مانی روزے رکھے یہودی کے ہاں کام کر کے یا کرز لے کر روڈیاں پکا ہے تین دن روزے کے افتار کے لیے تینوں دن سائل آ گئے اٹھا کے روٹیاں دے دی پانی سے افتار کر لیے آقا علیہ السلام نے دیکھا حسن اور حسین کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں گھر آئے اور دیکھا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں پوچھا فاطمہ کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے واقعہ بیان کر دی آقا بس اتنی سی بات ہے تین روزے رکھے تھے اور سائل آ گئے دروازے پر ان کو دے دیا اور پانی سے تین دن ہے افتار کرتے بوک ہے حسن بھی تین دن سے بوکا ہے حسین بھی بوکا ہے علی بھی بوکے ہیں میں بھی اسے ترے بوکا ہوں اور انما نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا یہ جو لفظ ہے لِوَجْهِ اللَّا یہ ہے سلامتِ صدر اور یہ ہے صحابتِ انفس یہ جو لفظ ہے نا لِوَجْهِ اللَّا کہ ہم تم سے عثانی لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اس کو صحابتِ انفس کہتے ہیں کہ کھلا بھی دیا اور کہا کہ بتانے کی ضرور بھی نہیں ہے شکریہ بھی ادا نہ کرنا شکریہ کے لیے نہیں کھلایا ہے یار کو راوی کرنے کے لیے کھلایا ہے کھلاتا ہر کوئی ہے یہ جو فرمایا ہے نا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا یہ ہے سخابتِ نفس کیا سخابتِ نفس قرآن کا دوسرا مقام دیکھیں لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْ وُجُوحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَخْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّا الْآخِرِ الْآيَةِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ زَوِي الْقُرْبَا وَالْجَتَامَةِ اور اپنا مال اس کی محبت میں سلان سلان حقداروں کو دے دیا تھوڑا ہو تب بھی دے دیں زیادہ ہو تب بھی دے دیں خود فاقہ کرنا پڑے فاقہ کر لیں اوروں کو دے دیں یہ ہے دینا یہ ہے صرف سخاوت یہ ہے صرف سخاوت اور بھوک برداشت کر کے بھی دیں اور کہیں لَيْوَجْهِ اللَّهِ شکریہ کی طلب نہ ہو تو ہم دیتے ہیں اور شکریہ کی طلب رکھتے ہیں ایک بھلائی کسی سے کر دیں تو ساری زندگی چاہتے ہیں ہمارا غلام بن کے رہے ٹھیک ہے نا کسی سے ایک بھلائی کر دیں تو عمر بر چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام رہے جو بھلائی کر کے بدلے کا اس کے شکر گزاری کی توقع کرے یہ بخل نفس ہے یہ بخل نفس ہے اور جو بھلائی کرے اور بھول جائے یہ سخابت نفس ہے جو بھلائی کرے اور بھول جائے کہ بھلائی کی بھی تھی یا نہیں سخابت نفس ہے اور پھر جو کہے لَيْوَجْهِ اللَّهِ مولا تیرے لیے کیا یہ سلامتِ صدر ہے یہ سلامتِ صدر ہے تو فرمایا ان نفس لِلُمَّةِ جو یہ درجے رکھے تو ان کا عجر معلوم ہے کیا تو ربِ کائنات نے فرمایا کہ یہ جو تین دن روٹیاں دے دی یتین، مسکین اور اسیر کو تین دن روٹیاں دے دی تو قرآنِ مجید میں سورة الدہر میں فرمایا کہ اس کے بدلے جنت ہم نے تمہیں دے دی یہ تو جزا دے دی اب میں تفسیر کر رہا ہوں سیاق و سباق کی روشنی میں یہ جو فرمایا کہ جزا دی ہے جنت اس عمل کے بدلے میں جزا دی ہے عمل کیا تھا تین دن روٹیاں دی تھی تو جواب یہ تھا باری تعالیٰ کا کہ فاطمہ یہ جو تین یہ جنت میری تو تمہارے تین دن کی روٹیوں کا عجل ہے جزا ہے جنت تو تین دن جو روٹیاں دے دی غریبوں کو یہ تو اس کے بدلے ایک عمل کے بدلے ہے پوری زندگی جو ساری زندگی محراب میں سجدے میں گزاری ہے اس کا عجل کا حسابی کوئی نہیں چاہے گا یہ جو جنت دے دی یہ تو تین دن کی روٹیوں کا صلاح ہے اور جو عمر بھر کے عمال ہیں اس کا صلاح کیا ہے جس کو چاہو گی تم آگے جنت بانٹتی رہنا جس کو چاہو جنت بانٹتی رہنا تو فرمایا جب اتنا درجے ملتے ہیں تو سخابت انفس اور سلامت صدر کے بدلے ملتے ہیں وَنْ نُصْحُ لِلْ أُمَّةِ کیا؟ اور امت کی نصیحت میں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ جب آدمی امت کی نصیحت کا راہ اپناتا ہے ایک مشن ایک مشن ہے علماء اکرام حضور کی دین کے احیاء کی حضور کے دین کے فروغ کی حضور کے دین کی اشاعت کی حضور کے دین کی اقامت کے مشن پر ہیں اور کارکنانِ تحریکِ منحج القرآن میرے بیٹے ہیں بائی ہیں یا مائے بہنے اور بیٹیاں ہیں آپ اس مشن پر ہیں اکامتِ دینِ مصطفیٰ کے مشن پر اشاعتِ دینِ مصطفیٰ کے مشن پر حضور کی نوکری پر ہیں النص علی لنمہ پر ہیں اور اس کی طریقہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ جب اس کام میں پڑھیں گے تو صبر کرنا پڑے گا تکلیفیں آئیں گی تو درجے ملتے ہیں ان عمال سے نہیں ان سے تو امام ابن خزیمہ روایت کرتے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرما گئے اور علامہ زہبی نے سیر و آلام نبلہ میں روایت کیا اور امام ابن جوزی نے صفت و صفوہ میں روایت کیا کہ وصال ہو گیا اور خواب میں ملے تو آپ سے پوچھا گیا یعنی ہزار تکلیفیں ہوں مسائب ہوں مشکلات ہوں رکاوتیں ہوں مگر نہیں امت کی نصیحت کے کام کو جاری رکھنا دعوت کے فروغ خیر کے کام کو جاری رکھنا کارکنان تحریک توجہوں سے سنیں ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے امام احمد بن نمبل کو کوڑے لگے تھے اس ان نصہ لیل امہ پر امت کی نصیحت پر خیر کے اعلان پر خیر کی دعوت پر تو فرماتے ہیں خواب میں ملے وصال کے بعد تو ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا آپ سے اللہ پاک نے امام ابن جوزی نے اور امام ذہبی میں دو خواب بہت سے بیان کیے ہیں بہت سے کوئی بارہ صفحوں تک خواب بیان کیے ہیں اب علامہ ابن جوزی اور علامہ زہبی کو ماننے والے تو اور یا اللہ کے اور بزرگوں کے خوابوں کو نہیں مانتے اور ایک کتاب میں تیس صفحات تک ان کے خواب بیان کیے ہیں وفات کے بعد جو ملے یہ آئیمہ حدیث نے میں ان میں سے صرف دو بیان کر رہا ہوں فقط دو پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا یہ علماء کرام کی خاطر اور کارکنان اعظام کی خاطر جو عظیم کارکن ہے مصطفی بیشن کے اور جو علماء کرام ہے فرزندان اسلام جو حضور کے دین کے کشمہ بردار ہے علم بردار ہے تو پوچھا اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور جنت عطا کر دی اور مجھے اپنے قریب بلایا یہ بات سننے والی قریب بلایا اور بلا کے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل تو نے میری وجہ سے مار کھائی تھی نا ہائے 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 بس بتانا یہ چاہتا ہوں یہ درجے نہیں ملتے نماز روزے کی کسرت سے یہ درجے نہیں ملتے کہ وہ قریب بلا کے پوچھے کہ میری وجہ سے مار کھائی تھی نا یہ نہیں پوچھے یہ درجے نہیں ملتے یہ انہی قربانیوں کے سلے میں ملیں گے اگر جاری رکھیں گے یقین قربانیوں کے سلے میں ملیں گے کہ وہ پوچھے احمد بن حنبل کوڑے لگے تھے ندوے کوڑے اللہ پاک نے مجھے قریب بلا کے پوچھا احمد بن حنبل میری وجہ سے تمہیں کوڑے لگے تھے نا اور میری وجہ سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اور تم نے مار کھائی تھی نا میری وجہ سے یوں پوچھا مجھے میں نے عرض کیا اللہ بھائی کہ یا اللہ صدق تہاں ایسے ہی ہوا تھا ایسے ہی ہوا تھا میں نے یہ عرض کیا اللہ پاک نے فرشتوں کو آواز دی اور کہا احمد بن حنبل اور میرے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو اور فرمایا احمد بن حنبل جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے میرا چہرہ دیکھ لے بس پھر میں نے سیر ہو کر اس کے مکھڑے کو تک لیا اس کے چہرے کو دیدار کیا یہ درجے نہیں ملتے یہ سخابتِ انفس سلامتِ صدور قلود اور ان نصح لیل امہ کے نتیجے میں ملتے اور دوسرا خواب جس کو علامہ زہبی نے اور امام ابن جوزی نے دونوں نے روایت کیا سب نے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل خواب میں ملے اپنے کئی تلامزہ اور ان کے سب تلامزہ محدثین تھے ہر خواب روایت کرنے والا محدث ہے امام ہے خواب میں ملے انہوں نے خواب دیکھا اس محدث نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور انہوں نے دیکھا کہ تین آدمی ہیں ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کو یہ اذن اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہر آنے والے کو دیکھے پہچانے جس کو چاہے جنت میں داخل ہونے دے جس کو چاہے واپس مر دے ایک آدمی جنت کے دروازے پر کھڑا ہے جس کو چاہتا ہے جانے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واپس مر دیتا ہے دوسرے کو دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دستر خان بچھا ہے اور ملائکہ بیٹھے ہیں اور کل جنت کے پھل بیوے کھانے لگے ہیں اور ملائکہ عزت و تقریم اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کہ اس کے موں میں ڈال رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور پیلا رہے ہیں اور تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وست جنت میں کھڑا ہے عرش کی طرف اللہ رب العزت کا چہرہ بلا ہی جاب آنکھیں گار کے تکتا جا رہا ہے اس کے چہرے کو اس محدث نے خواب میں پوچھا اس ایک فرشتے سے کہ بتاؤ تو سیئے تینوں آدمی کون ہیں یہ میں نے حوالہ بتا دیا آپ کو اللامہ زہبی جو امام ہیں جرح و تعدیل کے اسماع و رجال کی اور فن حدیث کے سیر و علام نبلانے اور امام ابن جوزی صاحب الموضوعات وہ صفت الصخوہ میں اور علاوہ ان کے محدثین نے میں نے کوئی تذکرت اور یا تذکر کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا میں آئیمہ حدیث کے دے رہا ہوں جو نقاب ہیں آئیمہ حدیث ان کی بات کر رہا ہوں اور انکار کرنے والے جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں آئیمہ پر ان کی حوالے دے رہا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے تینوں آدمی انہوں نے کہا وہ جو دروازے پر کھڑا ہے اب آپ عقیدے بھی دیکھئے اگر عقیدے ان آئیمہ کے امام احمد بن حمل کے تلامزہ ہیں اور نقل کرنے والے آئیمہ حدیث ہیں اگر ان کے یہ عقیدے نہ ہوتے تو خواب تھا اٹھا کے پھینک دے تھے کتابوں میں روایت کیوں کرتے ہیں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے خواب ہو پہلی بات تو یہ اگر خوابوں پر اعتماد نہ ہوتا اور خواب لا شہ ہوتے کچھ نہیں ہے خواب ہیں تو اس کو تو روایت کرنا ہی عجیب سی بات ہے پھر اگر عقیدے کے خلاف خواب تھے تو رد کر دیتے ہیں خوابوں پر اعتماد کیا روایت کیا اور کتابوں میں درج کیا ثابت کیا کہ یہ مطابق عقیدہ صحیحہ ہیں یہ ان کے عقائد ہیں اب تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں تو پوچھا یہ جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہے جو کسی کو آنے دیتا ہے کسی کو مور دیتا ہے فرمایا یہ احمد بن حنبل ہے یہ درجہ چو ملا اس نے حضور کے دین کے لیے کوڑے کھائے تھے ہائے 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 ان نصح لیل امہ کے لیے کوڑے کھائے تھے تو لوگوں جو لذت حضور کے دین کی راہوں کی تکلیف میں ہے وہ کسی اور شہے میں نہیں ہے یہ کام کیا کرو حضور کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھایا کرو جو درجہ اس طور پر ملیں گے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملنے تو وہ جو کھڑے کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں کسی کو نہیں وہ اس لیے رب نے دکھا دیا ہے کہ احمد بن حنبل کے خلاف سب جمع ہو گئے تھے اس وقت کے بڑی کسرت کی علماء فتوے لگوائے اور حکام وقت سے کورے لگوائے جیل بجبایا آج رب نے جنت کے دروازے پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ احمد بن حنبل یہاں کھڑا ہو جو صحیح العقیدہ جس کو تُو سمجھے اس کو جانے دے جس کو نمد حسن سمجھے نکال کے باہر پھیک دے یہ درجہ اللہ دے گا اور پوچھا وہ کون ہے جس کے لیے دستر خان بچھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہی نہیں ایسے مست الست موجی بیٹھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں کہا وہ بشر الہافی ہے وہ جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا تھا وہ بشر الہافی ہے کیا بشر الہافی ہے ایک روز امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون آئی اور اس نے آکے پوچھا کہ اے امام میں سود کاتتی ہوں اپنے گھر کی چھت پر دیا ہوتا ہے چھوٹا سا چراغ اس کی روشنی میں اور کاتتی ہوں اور وہ بھیج دیتی ہوں بازار میں کسی کے ہاتھ اور میچ کر وہ میرا ذریعہ معاش ہے کھاتی ہوں روزگار ہے رزق حلال کسی کسی وقت بادشاہوں کے جنوس گزرتے ہیں ان کی یہاں سے جنوس گزرتے ہیں ان کی سواریاں گزرتی ہیں اور اس میں بڑی بڑی کندیلیں ہیں بڑے بڑی روشنی آنچے اونچے فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دیر تک وہ گزرتے رہتے ہیں ان کی روشنی ہمارے گھر کی چھت پر دیر تک پڑتی ہے تو میں سود کاتتی رہتی ہوں جب ان کی روشنی پڑتی ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو سود زیادہ تیزی سے زیادہ کاتا جاتا ہے تو اس وقت جو سود کاتتی ہوں کیا اس کے پیسے میرے لئے حلال ہیں یا نہیں چونکہ وہ سرکاری جلوس کی روشنی کا وقت ہوتا ہے آئے 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 ایمان وہ زمانے بیٹ گئے وہ لوگ گزر گئے وہ باتیں بیٹ گئیں بھولی بسلی داستانیں بن گئیں وہ سودا گر نہیں رہے نہ بیچنے والے رہے نہ خریدار رہے اب تو دنیا کے کتے ہیں دنیا کے کتے ہیں کلاب الدنیا ہیں معلوم نہیں کہ آشر ہوگا ہمارا کیسے بیرہنی سے گسیٹے جائیں گے اور کس دوزخ میں پھینکے جائیں گے میں تو اپنی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں اور دوزخ بھی قبول کرے گی یا نہیں جب امام احمد بن حبل نے یہ مسئلہ سنا اس خاتون کھڑے ہو گئے اور کام اٹھے کہنے لگے بی بی فتوہ اور مسئلے کا جواب تو بعد میں دوں گا اب پہلے یہ بتا کہ تُو ہے کون جس کے تقوی کا یہ عالم ہے جس کے ورہ کا یہ عالم ہے پہلے بتا کہ تُو ہے کون اس پردے دار خاتون نے کہا آہستہ سے کہ امام میں بشر الحافی کی بہن ہوں آپ سب لوگ مجھے معاف کر دے نا میں اس قابل نہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بیان بھی کر سکتا کہیں اسی گناہ میں نہ پکڑ لیا جاؤں یہی گناہ ہی آخرت کے عذاب کے لیے کافی ہے خاتون بولی کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں امام احمد بن عمر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بشر الحافی کی بہن کئی حق ہے کہ یہ سوال کرے اور کوئی نہیں کر سکتا بشر الحافی کی بہن کئی حق ہے کہ یہ پوچھے اور کون پوچھے گا اور کون پوچھتا ہے اور کون سوچتا ہے یہ وہ بشر الحافی تو فرشتے نے کہا کہ وہ جس کو فرشتے بیٹھ کے کھلا پلا رہے ہیں وہ بشر الحافی اور اللہ پاک فرما رہا ہے بشر الحافی میری وجہ سے تم بھوکے پیاسے رہتے تھے میری وجہ سے تم بھوکا پیاسا رہتا تھا آج میں چاہتا ہوں اپنے دسترخان سے اپنے ہاتھوں سے فرشتوں کے ذریعے تمہیں کھلا ہوں پیلا ہوں تو جو ایسی زندگی ازار گئے ان کے تو یہ حالات ہوئے اور وہ تیسرا کون ہے جس کی نگاہ عرش پر ہے پردے ہٹا دیئے گئے ہیں اور رب زلجلال کا چہرہ تکتہ جا رہا ہے نگاہ گاڑ کے کھرا ہے اور اسے جنت کے ہور و قصور کسی شہگی پرواہ نہیں پر مہا وہ معروف کرخی ہے وہ معروف کرخی ہے اس کو یہ صلح کیسے ملا وہ تب سے جب سے مفات ہوئی وہ بکھڑا تک رہے لوگوں کو تو قیامت کے دن نصیب ہوگا وہ تکتے جا رہے اس کو یہ صلح کیسے ملا اس لیے کہ اس نے زندگی میں ساری زندگی میں جو عمل کیا کسی عمل کی کوئی جزا اور کوئی عجر نہیں چاہا سوائے اس کے دیدار کے تو اللہ نے کہا معروف کرخی تو میرے دیدار کے سوائے چونکہ کچھ نہیں چاہتا تھا لو آج آتے ہی راج کے دیدار کرنا یہ تین چیزیں بتا دی ہیں تین چیزیں بتا دی ہیں جو اس کے لیے بھوک اور پیاس برداش کر لے اسے وہ اپنے نرم و نازک پیارے قدرت کے ہاتھوں سے کھلائے گا پلائے گا جو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لے اسے قریب بلا کے پوچھے گا میرے لیے تکلیف اٹھائی تھی نا یہ ذرا خور کرے نا کہ اگر کورے لگے ہیں احمد بن حمل کو تو رب بلا کے پوچھتا میرے لیے معلق آئی تھی اور ان کا عالم کیا ہوگا جو کربلا میں پورے بہتر نفوس زبا کروا گئے ان کا حال کیا ہوگا جس نے قربانی دی ہے اس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اسی کے عجر ہیں اسی کے رتبے ہیں اور امام احمد بن حمل یہ فرمایا کرتے تھے زبانے کے بے اشتر اکثر سارے علماء الا ماشاءاللہ انہوں نے حکام کو بھرکایا ان کو جیل بیجا کورے لگوائے ان کے خلاف فتوے چلائے ایسا ہوتا رہا امام آزم کی خلاف ایسا ہوا امام مالک کی خلاف ہوا امام شافعی کے خلاف ہوا امام غزالی کے خلاف ہوا امام ابول حسن شازلی کے خلاف ہوا باجزید بستامی کے خلاف وہ ہر ایک سے ہوتا رہا مگر امام احمد بن حمل اپنی زندگی میں فرماتے تھے جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو ملحد کہلوا دیا زندگ کہلوا دیا سزائیں دلوا دیا تو حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا کب پتہ چلے گا حق اور باطل کا کہ حق پر کون تھا باطل کون ہے کب پتہ چلے گا امام احمد بن حمل کہا کرتے تھے کہ جس دن سب کے جنازے اٹھیں گے حق اور باطل کی بات کھل جائے گی کہا کرتے تھے جس دن جنازے اٹھیں گے دنیا دیکھ لے گی حق پر کون تھا باطل پر کون تھا سو امام احمد بن حمل کا جس دن جنازہ اٹھا تیرہ لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک تھے کتنے تیرہ لاکھ آدمی جنازے میں شریک تھے اور جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا ایک شہر بغداد اور آپ کو پتہ ہے کہ محلے کے ساتھ ہی قبرستان ہوتا ہے جس میں دفن ہوتے ہیں تو جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا نماز فجر پڑھ کے جنازہ روانہ ہوا عشاء کے بعد قبرستان پہنچے اور آئیمہ حدیث لکھتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھئے سیر علام نبلا کو دیکھئے امام مزی کی تازیب الکمال کو دیکھئے آپ خطیب بغدادی کو دیکھئے علامہ زہبی کو دیکھئے آپ کتابیں اسماع اور عجال کی اٹھا کے دیکھئے صبح جنازہ چلا فجر کے بعد عشاء کے بعد جا کے قبرستان پہنچا تدفین ہوئی اور امام محمد بن حمل کا بھی حال اور کیا امام محمد بن حمل کیا امام یحیٰ بن مہین کیا امام ابن اویینہ عثمان ابن اویینہ کل آئیمہ حدیث جن کے ناموں سے بخاری مسلم ترمزی سیاستہ بھری پڑی ہیں جن کی روایتوں سے سیاستہ بھری پڑی ہیں وہ کل امام سارا دن دور دور کے دیوانہ بار چارپائی اٹھانے کا لالج کرتے تھے یہ امام تھے حدیث کے یہ امام تھے ولایت کے بشرحافی تو فرمایا جس نے جو درجہ پایا وہ نفوس کی سخاوت دلوں کی سلامتی اور امت کے لیے نصیحت کے عمل سے پایا اس عمل پہ قائم رہیں اور اس کے لیے دلوں کی سلامتی اور میں نے عرض کیا نفس کی سخاوت نفس کی سخاوت اس کی پہچان حضرت فضیل ابن عیاض روایت بیان فرماتے ہیں فرمایا نفس کی سخاوت اور دلوں کی سلامتی تب پتہ چلتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے آپ عمر پر نمازیں پڑھیں تقریریں کریں واز کریں منحاج القرآن کے عددار بنیں رکن بنیں تنظیمیں بنائیں جو چاہے کریں مگر حضور کی امت سے انسانوں سے بھائیوں سے رشتہ داروں سے اقارب سے اللہ کے بندوں سے مخلوق سے آپ کا سلوک محبت مچھاس عرضت و تقریم پر مبنی نہیں کچھ کام نہیں آئے گا تو فرماتے کہ کسی کی اگر اخوت کو اگر پہچان نہ ہو تو وہ اس وقت نہ پہچانو جب آپ اس سے راضی ہیں آپ آپ اس سے جب راضی ہیں یا یوں سمجھلے کہ وہ آپ سے راضی ہے اور آپ سے بھلائی کر رہا ہے آپ پر احسان کر رہا ہے آپ سے اچھائی کر رہا ہے تو اس وقت وہ آپ کو اچھا لگے فرمائے یہ پہچان نہیں ہے سخاوت انفس کی جب کوئی آپ پر بھلائی کرے احسان کرے اچھائی کرے آپ سے نیکی کرے حسن سلوک کرے اور آپ کو اچھا لگے اور آپ اچھا جانے تو یہ سخابت نفس نہیں ہے فرمایا پہچان اس وقت نفس کی سخابت اور اخوت کی ہوتی ہے کہ وہ آپ پر غزب کرے ناراض ہو زیادتی کرے اس وقت دل کی حالت جانو کہ اب دل کو وہ کیسا لگتا ہے آپ سے زیادتی کرے آپ سے زیادتی کرے تو اس وقت دل کی حالت سے پوچھو کہ کیسا لگتا ہے اگر اس وقت دل میں اس کی نفرت نہ ہو اور دل میں اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی ہو تو فرمایا یہ اخوت ہے یہ تصرف ہے پھر حضرت فضیر ابن عیاز اور سلامتِ صدر کی میں نے بات کی کہ دلوں کی سلامتی کہ وہ نہ دلوں کی سلامتی کا مانع یہ ہے کہ نہ کسی کا بغز و کینہ ہو نہ تکبر ہو نہ شورت کی غرض ہو نہ اعتراف کی غرض ہو کہ کوئی اعتراف کرے کوئی تعظیم کرے کوئی تقریم کرے کوئی ہاتھ چومے کوئی مانے نہ مانے دل بے نیاز ہو حضرتِ بشرالحافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرتِ فضیر ابن عیاز سے سنا بشرالحافی روایت کرتے ہیں حضرتِ فضیر ابن عیاز نے فرمایا ان سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہے حضرتِ بشرالحافی نے پوچھا فضیر ابن عیاز سے آپ کی کوئی خواہش ہے فرما انہیں لگے ہاں ایک خواہش ہے کیا فرماتے ہیں خواہش یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی مریض ہوں بیمار بنوں اور مجھے کوئی عادت کرنے والا نہ آئے یہ خواہش ہے بیماری ہو اور کوئی عادت نہ کرے آئے 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 یہ خواہش ہے شہرت سے اس طرح بھاگتے بیمار رہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ آئے فرماتے ہیں اس چیز کا طالب ہو اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں زبان سے محبت ظاہر کرے اپنے دوستوں کے لیے ہم پیشہ لوگوں کے لیے رفاقہ کے لیے احباب کے لیے عیزہ کارب کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوستوں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے صفائے قلب ظاہر کرے مودد ظاہر کرے مگر دل میں اس کے لیے اداوت بلز اور انات چھپا رکھا ہو حضرت فزین ابن عیاض نے فرمایا لعنہ اللہ اللہ اس پر لانت بیجتا ہے اللہ اس پر لانت بیجتا ہے اس کو بہرہ گونگا اندہ کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے بصیرت چھین دیتا ہے تو سلامت فدر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو ظاہر اور باطن کا تضاد نہ ہو ہم ظاہر میں متقی بنتے ہیں اللہ والے بنتے ہیں ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور ظاہر میں اہل آخرت بنتے ہیں اور باطن میں طالب جنیا ہوتے ہیں باطن میں حریص دنیا ہوتے ہیں اس پر حضرت فزیر ابن عیاز نے فرمایا کہ سن لو آپ نے فرمایا جو الى شر کلہو فی بیتن جو الى الخیر کلہو فی بیتن فرمایا سارا شر لوگو گھر کی اندر رکھا گیا ہے اور ساری خیر وہ بھی گھر کی اندر رکھی گئی ہے فرمایا جو الى نفتاہ شر نفتاہوہو الرغبت فی الدنیا شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے سارے شر کی چابی دنیا کا حر سے رکھا گھر میں گیا ہے گھر سے طلب اٹھتی ہے خواتین توجہ کریں مرد کریں بچے بچیاں سنیں گھر سے متعاملے پیدا ہوتے ہیں اس رشتہ دار کو دیکھا اس کا رہنسین ایسا ہے فساد ڈالا ہمارا رہنسین بھی ایسا ہو اس کی فرابانی دیکھیں گھر میں فساد ہوا ہمارے ہاں بھی فراخانی ہو ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہو فرابانی ہو مسائل ہو ہمارے ہاں بھی ایسا فنیچر ہو ایسی گاڑی ہو ایسا گھر ہو فرمایا ہر گھر سے خیر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے شر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے کہ رہنسین اور زندگی کی آسائل سے ایسی ہو فرمایا پھر شرکیچابی کیا ہے فرمایا شرکیچابی دنیا کی رغبت ہے پوچھا خیرکیچابی کیا ہے فرمایا خیرکیچابی دنیا سے بے نیازی ہے وَجُوْعِلَ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ اَزْزُهْدَ فِي الدُّنیا اور خیرکیچابی دنیا کا زہد ہے اور شرکیچابی دنیا کی رغبت اور حرس ہے لوگوں دنیا میں اگر ہم اس زندگی میں حرس دنیا کے بُت پال پہ پھرتے رہیں حرس رغبت اور طلب دنیا کے حرس دنیا کے شہوت دنیا کے بُتوں کے پوجاری رہیں اُن پر سے جو لباس چاہیے اوڑ لیں اس کا مطلب ہے ہمارے اندر منبع شر ہے کوئی عبادت نور نہیں پیدا کرے گی اپنے احوال کو بدل لو تاکہ عامال کام آسکے احوال کو بدل لو اندر کا ہار بدل لو تاکہ عمل اور کام آسکے باطن کو بدل لو تاکہ ظاہر اچھا ہو سکے قبول ہو سکے جس کا باطن اچھا نہیں ہے اس کا ظاہر مقبول نہیں ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا حضرت فضیل بن عیاز نے بات کو ختم کرنے کے لیے آرہاں آپ نے تصوف کا خلاصہ دیا فرمایا سلاسو خسال تو قس القلبہ تین خسلتیں تین عادتیں ایسی ہیں کہ دل کو سخت کر دیتی ہیں اور سخت کے ساتھ پھر تاریخ ہو جاتا ہے دل جب دل میں قساوت آ جاتی ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے تو وہ اندھیرہ آ جاتا ہے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے مارکت ختم ہو جاتی ہے دل اندہ ہو جاتا ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی اثر نہیں کرتی اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا اس کی محبت نہیں داخل ہوتی پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے پوچھا گیا کون سی فرمایا زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا ہمارا زندگی ہمارا جینا کیا ہے کھانا ہی کھانا ہے اور مر جانا ہے کھانا ہی کھانا اور کھاتے کھاتے مر جانا اور یہ سارا کھایا ہوا اس کو کون کھائیں گے پھر قبر کے کیرے کھائیں گے جس کا پیٹ جتنا بھر جائے اس کے پیٹ میں نور نہیں جاتا ہے اور پیٹ میں جتنی جگہ خالی رہ جائے اتنا نور بھر جاتا ہے تو فرمایا کسرت عقل بہت زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں تحریک ہو جاتے ہیں اور کسرت نور بہت زیادہ سونا اس سے دل تاریخ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور فضول اور لحم گفتگو زیادہ کرنا کسرت کلام میں دین کی گفتگو نصیحت کی گفتگو واز کی قرآن کی سنت کی تربیت کی وہ شامل نہیں وہ سنت ہے وہ عبادت ہے وہ عبادت ہے تعلیم و تعلیم یہ جو ہم گپ شپ مارتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں نماز سے فارغ ہو گئے تصمیح سے فارغ ہو گئے عورتوں کا بھی یہ شیوہ ہے اور مردوں کا بھی شیوہ ہے نماز تصمیح سے فارغ ہو گئے بیٹھ گئے اور جب بیٹھے اکٹھے تو مجلس کیا ہے غیبت اگر فیملی کی مجلس ہے تو کسی کے گھر پہ گفتگو شروع ہو گئی کسی رشتدار پر اس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے کسی کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے کسی کی شکل پہ گفتگو ہے کسی کی عقل پر گفتگو ہے کسی کی عادات پر ہے تان ہے تشنیح ہے غیبت ہے چغلی ہے برائی ہے یا ہر سے دنیا ہے لباس ہیں زیور ہیں کپڑے ہیں ڈنگ ہیں سٹائل ہیں فیشن ہیں یہی کچھ عورتوں کی دلچسپی ہے فیشنوں پر گفتگو ہے اس پر گفتگو ہو گئی کسی کے گھر پر گفتگو شروع ہو گئی کسی کے کردار پر گفتگو شروع ہو گئی سیاست پر گفتگو شروع ہو گئی علا بلا جس کا کچھ حاصل نہیں ہے آخرت میں لوگوں زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچا کرو کہ یہ کلام قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں یہ عمل قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں اور امام حسن بصری فرمایا کرتے جس سے دوستی کرو جس سے دوستی کرو اور جس سے سنگت اختیار کرو جس سے رفاقت اختیار کرو جس کی رفاقت لو جس کی سنگت لو جس کی معیت لو جس کے دوست بنو تو فرماتے تھے اس دوستی اور رفاقت اور سنگت کے فیصلے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت آخرت میں قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں اگر اس کی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی ہے تو سنگت لے لو اور جس نے قیامت کے دن کام نہیں آنا تو بھار میں جائے اس دنیا کی دوستی یہاں اس سے کیا دوستی کمانی ہے کسی ایسے سے دوستی کرو جو آگے بھی کام آئے کسی ایسے سے دوستی کرو کہ آگے بھی کام آئے اور دوستی ہو تو ایسی حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں ان کی بولیے ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوزات کو مولانا عشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے شمائم امدادیہ میں اور امداد المشتاق میں علماء اکابر علماء دیوبند نے مرتب کیا حضرت شاہ حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کی سند سے یہ بیان کر رہا ہوں واقعہ کسی اور کی سند سے نہیں ان سے کسی نے پوچھا دوستی بتا رہا ہوں سنگت ہو تو کیسی کام آتی ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ لوگوں سے سنا ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا آپ کو بحوالہ دے دیا میں نے یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنے حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کور کر رہا ہوں ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں وہ پوچھے تیرا رب کون ہے وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے وہ کہہ جی میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ اس سے کیا سلوک کریں فرمایا بخش دو چھوڑ دو تم اس کے جواب کو نہیں سمجھے حضرت حاجم دارداللہ مہادر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا سائل نے کہ حضرت اس کی حکمت کیا ہے یعنی یہ جو واقعہ ہے کہ وہ ماف کر دیا گیا بخشش ہو گئی اس کی حکمت کیا ہے اس جواب کا مفہوم کیا تھا فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہر سوال کے جواب میں اس کا کہنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں دراصل تحید مطلب کی طرف اشارہ تھا وہ جواب یہ دینا چاہتا تھا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں غوث پاک کے کپرے دھونے والا ہوں ارے میں بھی دھون سکتا ہوں رب کون ہے اور دین کیا ہے ساری دنگی غوث پاک کی خدمت کی ہے کیا خیال ہے مجھے خدا کی مارغت نہیں ہوگی وہ ہر سوال کے جواب میں بتاتا کہ غوث پاک کی سنگت والا ہوں فرشتوں کو بتائے اس کا مطلب ہے جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے یعنی وہ سنگت کی پختگی بچا گئی یہ اشارت اور پھر سنگت کی ایک اور بات حضرت حاجی امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ہی بیان کی اور یہ بھی ان کی سنت سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس کو غلط کہے بیدت کہے برا بلا کہے تو سو بار حضرت حاجی امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ علیہ کے جو چاہے کہے میں ان کی سنت کوٹ کر رہا ہوں کسی اور حوالے سے نہیں سنگت کیا ہے جو فرمایا نا کہ اس لیے کہ دنیا میں جب سنگت بناو تو سوچو کہ یہ سنگت آگے بھی کام آئے گی یا نہیں بس فیصلے کرو اس پر یہاں کے فیصلے آخرت کو دیکھ کے کرو تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھتے تو بغداد کے کتوں میں سے ایک کتہ اس کو کچھ محبت سی آپ سے تھی جہاں بیٹھتے ان کی مجلس ہوتی وہ سنگ کر پہنچ جاتا اور دور بیٹھ کر ان کو تکتا رہتا تھا کتہ تکتا رہتا تھا اور حضرت جنید بغدادی کی مجلس کے فاصلے پر بس سامنے ایسے عدب کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اپنی ٹانگیں پسار کر ایک دن حضرت جنید بغدادی کی نگاہ پر گئی اور توجہ ہو گئی اس کتے پر کہ میں جب بھی جہاں بیرتا ہوں یہ تلاش کر کے کتہ وہی پہنچتا اور مجھے تکتا رہتا ہے بس آپ نے توجہ کی تو توجہ کی تو کتے کا حال بدل گیا حضرت حادیم دادللہ مہادر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اب وہ کتہ بغداد شہر کی جس گلی میں جس چوک پر بیٹھتا دس بیس چالیس کتے اس کے ارد گرد باٹ جاتے عدد کے ساتھ اور اس کتے کے تکتے تھے جس کتے پر جنید بغدادی کی نظر پر گئی وہ اپنی نسل والے یعنی کتوں کا محبوب بن گیا یہ تو حوالہ تھا حضرت حادیم دادللہ مہاجر مکی کا اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی حیجان اور خلجان آ جائے کہ کتے کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور حادیم دادللہ مہاجر مکی سے اوپر کا کوئی حوالہ بتایا جائے اس سے اوپر کا حوالہ چاہیے تو قرآن کی سورہ کاف پڑھنے اسحام کاف کے کتے کا ذکر پڑھنے وہ کتہ تو چند گھڑیاں بیٹھتا تھا جنید بغدادی کے دروازے پر اور ان کی مجلس پر اور حساب کاف کا کتہ تین سو نو سال تک ان ولیوں کی خار کی دہلیس پر بیٹھا رہا اور توجہ یہ ہوئی توجہ یہ ہوئی توجہ جو کہتے ہیں نا کتے پر توجہ قرآن پڑھئے یہ ہوئی کہ جب پھر حساب کاف تمام تفاصل اٹھا کے دیکھئے دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے وہ توجہ کا اثر یہ تھا کہ کتہ بھی چھے چھے مہینے بعد کروٹ بدلتا اور تین سو نو سال تک جہاں اسحاب کار ان کے جسم زندہ اور سلامت رہے ان کی توجہ اور فیض سے کتہ بھی بہر کھائے پی زندہ اور سلامت رہے اور تھا کتہ پنید جانور مگر ولیوں کی سنگت کی وجہ سے اسحاب کاف کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اپنے کلام میں کتے کا ذکر کیا ہے اور آگا اسحاب کاف کے ساتھ اس کتے کا واقعہ بھی تلاوت میں پڑھتے ہیں اسحاب کاف کے کتے کا قصہ قرآن کی تلاوت میں پڑھتے ہیں کتہ کیا لگے اور خدا کا کلام کیا لگے کوئی جوڑ ہے کیا قرآن اور ویئے الہی کتوں کے ذکر کے لئے اترتی ہے مازاللہ استغفراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ وہیے الہی میں کتوں کا ذکر ہوتا ہے کیوں سورہ اکاہ میں وہ کتہ بیٹھا ہوا کیسے تھا اس کے انداز نشست کا بھی ذکر ہے اور جب اسحاب اکاہ کا عدد بیان کیا قرآن میں کہ کئی کہتے ہیں کہ پانچ تھے اسی طرح ہے نا خمسطن کئی لوگ کہتے ہیں کہ پانچ تھے قرآن نے کہا اگر وہ پانچ تھے تو چھتا ان کا کتہ تھا یہ قرآن کہتا ہے کئی کہتے ہیں چھے تھے تو قرآن نے کہا چھے وہ تھے تو ساتھ ماں ان کا کتہ تھا کئی کہتے ہیں سابقہ ساتھ تھے قرآن کہتا ہے اگر ساتھ وہ تھے تو آش ماں ان کا کتہ تھا اب کبھی ایسا ہوا آپ کسی کو دعوت پر بلائیں اور کوئی آپ سے پوچھے کتنے لوگ آئے ہیں کھانے کیلئے دعوت پر کتنے آئے ہیں تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ پانچ ہم ہیں اور چھٹا ہمارا کتا ہے کبھی کہتے ہیں یعنی چھے ہم ہیں اور ساتمہ کتا بھی ہے یا سات ہم ہیں اور آٹھما ہمارا کتا بھی ہے کوئی کہتا ہے رب تو کہتا ہے آپ کہیں نہ کہیں رب نے تو کہہ دیا کہ پانچ وہ تھے چھٹا کتا تھا چھے اصحاب اکاف تھے ساتمہ کتہ تھا سات وہ تھے آٹھمہ کتہ تھا یہ جو سنگت ملی کتے کو بھی تو رب نے کتے کی سنگت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جہاں اصحاب اکاف کا ذکر ہے وہاں کتے کا ذکر ہے تو سنگت اور رفاقت بڑی شئے ہے سنگت اور رفاقت بولیے بڑی شئے ہے کسی کے ساتھ رہنا اور اس کے عصبہ پر چلنا طریقے پر چلنا اس میں بڑی خیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلنے اور حضور کی غلامی میں اور اپنی بندگی میں ہر لمحہ ہر زمان مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے وما علینا این بلال چلتا ہے موسیقی